آگے سبق دیکھئے بھے اچھا بھائی گزرشتہ سبق میں آپ نے مسئلہ پڑا تھا کہ اگر کسی شخص نے باندی سے نکاح کیا اور پھر اس باندی سے اولاد ہو گئی اور بعد میں خاوند نے اس باندی کو خرید لیا تو یہ اس کی امہ ولد بن جائے گی جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کی امہ ولد نہیں بنے گی وجہ یہ کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امہ ولد وہ باندی بنتی ہے جو آزاد بچے کے ساتھ حاملہ ہو اور یہ باندی جس سے اس آدمی کی نکاح کے ذریعے اولاد ہوئی ہے اس باندی کی اولاد تو اس باندی کے آقا کی مملوک ہے تو یہ باندی تو آزاد بچے کے ساتھ حاملہ نہیں ہوئی بلکہ ایک مملوک بچے کے ساتھ حاملہ ہوئی ہے لہذا یہ امہ ولد نہیں بن سکتی امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امہ ولد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ باندی آزاد بچے کے ساتھ حاملہ ہوتی ہے اور بچہ باندی کا جز ہے اور جز جو ہے کل کے مخالف نہیں ہوتا تو جب بچہ آزاد ہے تو ماں بھی آزادی کی مستحق ہو جاتی ہے تو اس لیے وہ امہ ولد ہوتی ہے جبکہ ہمارے نزدیک امہ ولد ہونے کا سبب جزئیت ہے کہ وہ جو باندی ہے وہ آقا کا جز بن جاتی ہے بچے کے واسطے سے اور اس بچے کی نسبت دونوں کی طرف ہوتی ہے تو لہذا اس بچے کے واسطے سے دونوں کے درمیان جزئیت آ گئی لیکن اس میں ضروری ہے کہ بچے کی نسبت باپ کی طرف ثابت بھی ہو لہذا اگر بچہ زنا سے ہوا ہو اور پھر بعد میں زانی اس باندی کو خرید بھی لے تو پھر بھی یہ اس کی امہ ولد نہیں بنے گی وجہ یہ کہ یہاں پر بچے کی نسبت ماں کی طرف تو ثابت ہے لیکن باپ کی طرف ثابت نہیں ہے بھئی البتہ اگر یہ زانی اس بچے کا مالک بن جائے تو یہ بچہ اس پر آزاد ہو جائے گا اس لیے کیونکہ بچہ حقیقتاً اس زانی کا جز ہے بغیر کسی واسطے کے لہذا یہ اس پر آزاد ہو جائے گا البتہ اگر اس کے مقابلے میں ایک شخص نے اپنے اپنے زنا سے ہونے والے حلاتی بھائی کو خریدا تو اس صورت میں یہ بھائی اس پر آزاد نہیں ہوگا کیونکہ ایک بھائی کی نسبت دوسرے بھائی کی طرف کی جاتی ہے والد کے ذریعے سے تو دونوں کی نسبت چونکہ والد کی طرف ہوتی ہے تو اس لیے ایک بھائی دوسرے بھائی کو خریدے گا تو وہ اس پر آزاد ہو جائے گا کیونکہ یہ نسبت ثابت ہے لیکن یہ جو مثال ہم نے ذکر کی جس کے اندر اپنے زنا سے ہونے والے حلاتی بھائی کو خریدا ہے تو یہ حلاتی بھائی تو زنا سے ہوا ہے اور اس کا نسب تو والد سے ثابت نہیں ہے جب والد سے ثابت نہیں ہے تو اب یہ اس بھائی پر آزاد بھی نہیں ہوگا تو یہ مثال ہے امہ ولد ہونے کی زنا کے ذریعے زنا کے ذریعے بھی اس لیے امہ ولد نہیں ہو سکتی کیونکہ اس بچے کی نسبت باپ کی طرف ثابت نہیں ہے اور یہاں پر بھی ایک شخص اپنے زنا سے ہونے والے علاتی بھائی کو خریدے گا تو یہ آزاد نہیں ہوگا کیونکہ یہ علاتی بھائی جو زنا سے ہوا ہے اس کی نسبت باپ کی طرف ثابت نہیں ہے بھائی اور پھر صاحبہ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر باپ نے اپنے بیٹے کی باندی سے صحبت کی اور باندی نے ایک بچے کو جنم دیا اور باپ نے دعویٰ کر دیا کہ یہ میری اولاد ہے تو بچے کا نسب باپ سے ثابت ہو جائے گا اور یہ باندی باپ کی امہ ولد ہو جائے گی البتہ باپ کو اس باندی کی قیمت اب دینا پڑے گی لیکن باپ پر اس باندی کا عقر بھی واجب نہیں ہوگا اور بچے کی قیمت بھی واجب نہیں ہوگی وجہ یہ کہ ان کے حدیث میں آتا ہے ایک صحابی سے حضور علیہ السلام نے فرمایا انتا و مالک علی ابی کا کہ تم اور تمہارا مال دونوں تمہارے باپ کے ہیں تو اس حدیث میں بیٹے کے اور بیٹے کے مال کو باپ کا مملوک قرار دیا گیا ہے لیکن دیگر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹے کا مال الگ ہوتا ہے اور باپ کا مال الگ ہوتا ہے تو اس حدیث کا پھر معنی یہ ہوگا کہ باپ ضرورت اور حاجت کے وقت بیٹے کے مال کا مالک ہو سکتا ہے چنانچہ اگر باپ کو نفقے کی حاجت ہے تو پھر باپ بیٹے کے مال میں سے اگر بغیر اجازت کے نفقہ لیتا ہے تو باپ اس کا مالک بن جائے گا اور باپ پر زمان نہیں آئے گا اس لیے کیونکہ باپ زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کا محتاج ہے بھئی اسی طرح انسان بقائے نسل کا بھی محتاج ہے کہ اس کی نسل باقی رہے تو جیسے باپ ضرورت اور حاجت کے وقت بیٹے کے مال میں سے نفقے کا مالک ہو جاتا ہے اسی طرح اس باندی کے ذریعے باپ کی ابقائے نسل ہے تو حاجت کی وجہ سے باپ کو اس کا بھی مالک قرار دے دیں گے البتہ نفس کی جو حاجت ہے وہ بقائے نسل کی حاجت کے مقابلے میں زیادہ ہے اس لیے نفقے کے معاملے میں اگر باپ بیٹے کے مال میں سے بغیر اجازت کے نفقہ لے گا تو باپ پر زمان نہیں آئے گا لیکن بقائے نسل تو اس سے کم درجے کی ہے لہذا اس کے اندر باپ پر زمان آئے گا اور باپ کو اس باندی کی قیمت دینا پڑے گی جس کا یہ مالک بن گیا ہے جو اس کی امہ ولد ہو گئی ہے اور آپ نے پڑا تھا کہ امہ ولد جو ہے وہ باندی بنتی ہے جس کے اندر انسان کی ملکیت ہو اور اس باندی کے اندر تو باپ کی ملکیت نہیں تھی لہذا صحبت سے پہلے ہی اس باندی کے اندر باپ کی ملکیت مان لی جائے گی تاکہ باپ کی صحبت جو ہے وہ زینہ نہ ہو بئی بلکہ یہ باندی اسی کی مملوک ہو گئی تو یہ اپنی باندی کے ساتھ صحبت کر رہا ہے لہذا یہ زینہ نہیں اور جب اپنی باندی سے صحبت کر رہا ہے تو بیٹے کو اب اس کا حقر بھی نہیں دینا پڑے گا اور نیز جو اولاد بھی ہوئی وہ اپنی باندی سے ہوئی ہے لہذا اس بچے کی قیمت بھی بیٹے کو نہیں دینا پڑے گی اور صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا تھا کہ دادا کا بھی وہی حکم ہے جو باپ کا ہے جس وقت باپ موجود نہ ہو یا باپ کافر ہو یا غلام ہو لیکن اگر باپ موجود ہے پھر دادا کا یہ حکم نہیں ہے بھئی اور اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر ایک باندی ہے وہ دو آدمیوں کے درمیان مشترکہ ہے اور پھر اس باندی نے ایک بچے کو جنم دیا اور ان دو شریکوں میں سے ایک نے دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا بچہ ہے تو اس صورت میں اس بچے کا نصب اس شریک سے ثابت ہو جائے گا اور یہ ساری باندی اس شریک کی امی ولد بن جائے گی وجہ یہ کہ صاحبین کے نزدیک استیلات کے اندر تقسیم نہیں ہو سکتی تو جب یہ باندی امی ولد بن رہی ہے تو ساری ہی امی ولد بن جائے گی اس شریک کے لیے جس نے دعویٰ کیا تھا جبکہ امام صاحب کے نزدیک استیلات جو ہے وہ تقسیم کو قبول کر لیتا ہے تو ان کے نزدیک بھی یہ شریک ساری باندی کا مالک بنے گا یہ جس نے دعویٰ کیا تھا لیکن صورت یوں ہوگی کہ پہلے صرف اس کا حصہ جو ہے وہ امی ولد بن جائے گا اور پھر اس کے بعد دوسرے شریک کا جو حصہ ہے وہ تو عام باندی ہے وہ تو تبدل ملک کو قبول کر لیتا ہے لہذا وہاں پر بھی تبدل ملک ہوگا اور یہ شریک اس دوسرے ساتھی کے حصے کا بھی مالک بن جائے گا اور پھر اس طرح ساری باندی اس کی امی ولد بن جائے گی اور اس شریک کو پھر دوسرے شریک کے حصے کا زمان دینا پڑے گا کیونکہ یہ اس کے حصے کی باندی کا بھی مالک بن گیا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی اور یہاں پر یہ جو مالک بنا ہے دوسرے شریک کی باندی کا تو یہ یاد رکھو یہ عین علوق سے پہلے مالک بنا ہے لہذا جو علوق ہوا ہے وہ اسی کی ملکیت میں ہوا ہے لہذا بچے کی قیمت تو اس شریک کو نہیں دینے پڑے گی کیونکہ عین حمل ٹھہرتے وقت یہ پوری باندی کا مالک بن گیا تھا البتہ جب وطی شروع کی تھی اس وقت تو یہ باندی مشترکہ تھی لہذا نصف مہر اس کو دینا پڑے گا اپنے شریک کو تو باندی کی نصف قیمت بھی دے گا اور نصف عقر بھی دے گا بھئی اور اگر اس کے بجائے دونوں نے بچے کے نصب کا دعویٰ کر دیا اور اکٹھا ہی نصب کا دعویٰ کیا تو اب یہاں ترجح کی کوئی صورت نہیں ہے لہذا اس بچے کا نصب دونوں سے ثابت ہو جائے گا یا دونوں نے اکٹھا نصب کا دعویٰ تو نہیں کیا لیکن الگ الگ مجلسوں میں نصب کا دعویٰ کیا ہے اور ایسی صورت ہے کہ تقدیم و تاخیر کا پتہ نہیں چل سکتا کہ کس نے پہلے دعویٰ کیا ہے تو اس صورت میں بھی دونوں کے دعویٰ کو اکٹھا ہی قرار دیا جائے گا اور بچے کا دونوں سے نصب ثابت ہو جائے گا جبکہ امام شافر حملہ فرماتے ہیں کہ نہیں ایک ہی بچے کا نصب دونوں سے ثابت نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایک بچہ دو مردوں کے نطفوں سے پیدا نہیں ہو سکتا لہذا اس کو کیسے دو آدمیوں سے اس کا نصب ثابت کیا جا سکتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ قیافہ شناسوں کی مدد دی جائے گی اس لیے کیونکہ حضور علیہ السلام بھی قیافہ شناس کے قول پر خوش ہوئے تھے میں نے آپ کو واقعہ ذکر کیا تھا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیٹے ہیں حضرت زید ابن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اور حضرت زید جو تھے یہ انتہائی گورے رنگ کے تھے جبکہ حضرت اسامہ جو تھے وہ انتہائی کالے رنگ کے تھے تو جس کی وجہ سے عارب ان کے نصب میں شک کرتے تھے اور عیب لگاتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام گھر میں تشریف لائے تو بہت خوش تھے اور فرمانے لگے کہ اے عائشہ کیا تمہیں پتا ہے آج مجزیز مدلی جی میرے پاس آئے تھے آج مجزیز مدلی جی میرے پاس آئے تھے مسجد کے اندر زید اور اسامہ سو رہے تھے اور انہوں نے اپنے اوپر چادر لی ہوئی تھی البتہ دونوں کے قدم جو تھے وہ چادر سے باہر تھے تو مجزیز مدلی جی کی نظر ان دونوں کے قدموں پر پڑی تو کہنے لگے کہ یہ قدم ایک دوسرے سے ہیں یعنی یہ آپس میں باپ بیٹا ہیں قیافہ شناس کے اس قول پر خوش ہوئے اور میں نے آپ کو بتلایا کہ عرب کے بعض لوگوں کو اللہ نے خاص علم نصیب فرمایا تھا جیسے بنو مدلی جوالے کہ یہ جو ہیں علامتوں کے ذریعے اور بچے کے اعزاء کے ذریعے بتلا دیا کرتے تھے کہ یہ کس کا بچہ ہے تو یہ مجزیز مدلی جی جو ہیں یہ بھی صحابی رسول ہیں بھئی رضی اللہ تعالی عنہ بھئی تو بات چل رہی تھی امام شافی رحمہ اللہ کی دلیل کی وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو حضور علیہ السلام جو ہیں قیافہ شناس کے قول پر خوش ہوئے اور حضور علیہ السلام تو پیغمبر ہیں وہ تو کبھی نہ حق بات پر خوش نہیں ہو سکتے تو ان کا قیافہ شناس کے قول پر خوش ہونے کا معنی یہ ہے کہ قیافہ شناسی حق ہے لہذا اس کے ذریعے بچے کی نصب کا پتا چلایا جائے گا جبکہ ہمارے نزدیک ہماری دلیل جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خط ہے جو انہوں نے قاضی شرح کو بھیجا اور اس زمانے میں ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا تھا دو آدمیوں نے ایک بچے کے نصب کا دعویٰ کیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی قیافہ شناس تھے آپ نے تین قیافہ شناس بلوائے انہوں نے کہا کہ بچے کی مشابہت دونوں کے ساتھ پائی جا رہی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر خیران بھی ہوئے کہ یہ میں نے انسانوں میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ایک بچے کے اندر دو افراد کی مشابہت پائی جا رہی ہے تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا نصب دونوں سے قرار دے دیا اور فرمایا کہ یہ دونوں کا بیٹا ہے اور یہ دونوں کا وارث بنے گا اور یہ دونوں بھی اس بیٹے کے وارث بنیں گے اور اگر ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا تو جو ان میں سے زندہ ہوگا پھر وہ بیٹے کا وارث بنے گا اور یہ واقعہ صحابہ کی موجودگی میں پیش آیا تھا معلوم ہوا اس پر صحابہ کا بھی اجمع ہو گیا اور اسی طرح کا واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی منقول ہے بھئی اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے عقلی دلیل بھی ذکر فرمائی کہ یہ جو باندی تھی اس کے اندر دونوں کی ملکیت ہے تو سبب استحقاق کے اندر دونوں برابر ہیں تو بچے کے اندر بھی یہ دونوں برابر ہوں گے بھئی اور نصب جو ہے اگرچہ اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی لیکن نصب کے ساتھ ایسے بہت سے احکام کا تعلق ہوتا ہے جو تقسیم کو قبول کر لیتے ہیں تو وہ احکام جو تقسیم کو قبول نہیں کرتے جیسے نصب ہے یا باپ کو بیٹے پر ولایت ہوتی ہے تو یہ تقسیم کو قبول نہیں کرتے تو یہ پورے پورے دونوں کے لیے ثابت ہو جائیں گے یعنی نصب بھی پورا پورا دونوں سے ثابت ہوگا اور دونوں کو ولایت بھی پوری پوری حاصل ہوگی جبکہ کچھ احکام نصب کے ایسے ہیں جو تقسیم کو قبول کر لیتے ہیں جیسے میراس ہے میراس کیا ہے وارثوں میں تقسیم ہوتی ہے یا جیسے نفقہ ہے نفقہ بھی تقسیم کو قبول کر لیتا ہے جیسے ایک شخص کے دو بیٹے ہیں تو دونوں پر اس کا نفقہ واجب ہوگا جب یہ شخص غریب ہو تو لہٰذا دو احکام جو تقسیم کو قبول کر لیتے ہیں وہ تقسیم ہو کر دونوں کے لیے ثابت ہوں گے اور جو تقسیم کو قبول نہیں کرتے وہ پورے پورے دونوں کے لیے ثابت ہو جائیں گے ہاں اگر کوئی ترجیح کی صورت ہو تو پھر ترجیح بھی دی جائے گی یہاں تو ترجیح کی کوئی صورت نہیں تھی لیکن اگر ترجیح کی صورت ہو تو پھر ترجیح پر عمل کیا جائے گا مثلا اگر یہ باندھی باپ اور بیٹے میں مشترکا ہے تو پھر باپ کو ترجیح ہے کیونکہ باپ اپنے حصے کا بھی مالک ہے اور بیٹے کے حصے کا بھی تملک کا حق رکھتا ہے مالک ہونے کا حق رکھتا ہے لہذا اگر باپ اور بیٹے دونوں نے نصب کا دعویٰ کیا تو باپ سے نصب ثابت ہوگا بیٹے سے نصب ثابت نہیں ہوگا باپ کو ترجیح ہوگی یا اسی طرح ترجیح کی ایک صورت یہ ہے کہ باندھی جو ہے ایک مسلمان اور زمی کے درمیان مشترکا ہے تو اس صورت میں مسلمان کو ترجیح ہوگی اس کے اسلام کی وجہ سے اور باقی امام شافر حملت کا جواب بھی ذکر فرمایا صاحبِ ہدایہ نے کہ حضور علیہ السلام اس لئے خوش ہوئے تھے کیونکہ قیافہ شناس کے قول کی وجہ سے کفار کا جو تعنا تھا وہ رد ہو گیا تھا تو اس لئے حضور علیہ السلام اس پر خوش ہوئے اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ جب بچے کا نصب دونوں سے ثابت ہو جائے گا تو یہ باندھی دونوں کی امیں ولد ہو جائے گی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر آقا اپنے مکاتب کی باندھی سے صحبت کر لے اور اسے بچہ پیدا ہوا اور پھر اس آقا نے اس بچے کے نصب کا دعویٰ کر دیا تو آقا کے اس دعویٰ کا دارومدار اب مکاتب کی طرف سے تصدیق اور تقزیب پر ہوگا اگر مکاتب نے آقا کی تصدیق کر دی تو نصب ثابت ہو جائے گا اور اگر مکاتب نے آقا کی تقزیب کر دی اس کو جھٹلا دیا تو پھر نصب ثابت نہیں ہوگا بھئی البتہ مکاتب چاہے تصدیق بھی کر دے پھر بھی یہ اس آقا کی امہ ولد نہیں بنے گی کیونکہ امہ ولد کے لیے اس میں ملکیت کا ہونا ضروری ہے اور اس باندھی کے اندر تو آقا کی ملکیت نہیں ہے یہ اسی طرح ہے جیسے ولد المغرور کی ماں کہ ایک شخص ایک باندھی کو لے آیا اور وہ باندھی کسی اور کی تھی اور اس باندھی سے اس آقا کی اولاد بھی ہوئی تو یہ اس کی امہ ولد نہیں ہے کیونکہ حقیقتا اس کے اندر اس کی ملکیت ہے ہی نہیں یہ تو کسی اور کی باندھی ہے بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے بتلایا اگر کسی وقت یہ جو آقا ہے یہ اس بچے کا مالک بن گیا تو پھر نصب ثابت ہو جائے گا کیونکہ اس نے ایک دفعہ قرار کیا تھا ماضی کے اندر اور وہاں مانع موجود تھا اور وہ مکاتب کا حق جو تھا وہ اس بچے کے ساتھ وابستہ تھا یہ مکاتب کا مملوک تھا اور اس نے تقذیب کر دی تھی اس لئے نصب ثابت نہیں ہوا تھا لیکن اب تو وہ مانع ختم ہو گیا اب آقا خود اس بچے کا مالک بن گیا ہے تو اب نصب ثابت ہو جائے گا اور یہ بچہ فوراں ہی آزاد ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر کتاب الایمان قَالَ الْاَيْمَانُ عَلَى سَلَاسَتِ اَغْرُ بِنْ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ وَيَمِينُ مُنْ عَقِدَتُ وَيَمِينُ لَغْوُنُ یاد رکھئے آئیمان جمع ہے یمین کی یمین اور یمین جو ہے عربی زبان میں یمین کا معنی ہے قوت اور طاقت بھئی اور استلاح شریعت کے اندر یمین اس عہد کا نام ہے جس کے ذریعے کوئی شخص اپنی بات کو پکا کرتا ہے اور مضبوط کرتا ہے استلاح شریعت میں یمین اس عہد کا نام ہے جس کے ذریعے کوئی شخص اپنی بات کو پکا کرتا ہے اسے مضبوط کرتا ہے یعنی اللہ کا نام ساتھ ملا کر اپنی بات کو پکا کرتا ہے یا تعلیق کے ذریعے اپنی بات کو پکا کرتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو آپ پڑھ چکے ہیں جو تعلیق ہے اس کو بھی یمین کہتے ہیں تو کہتے ہیں کتاب الایمان یہ کتاب ہے قسموں کے بیان میں تو اس میں قسموں کا بیان ہوگا اور ان کے احکام ذکر فرمائیں گے صاحبِ ہدایہ بھئی صاحبِ قدوری فرماتے ہیں الایمان علی سلاسطِ ازروبین کے قسمیں تین قسم پر ہیں بھئی یہیں پہلے سمجھ لیجئے یاد رکھو قسم کی تین قسمیں ہیں بھئی ایک کو یمینِ غموس کہتے ہیں ایک کو یمینِ منعقدہ کہتے ہیں اور ایک کو یمینِ لغو کہتے ہیں یمینِ غموس بھئی یمینِ غموس یعنی جھوٹی قسم کھانا کسی گزشتہ بات پر جھوٹی قسم کھا لینا اس کو یمینِ غموس کہتے ہیں مثلاً ایک شخص نے کسی دوسرے کی چیز ضائع کر دی اس کا نقصان کر دیا اور بعد میں قسم کھا کر کہتا ہے کہ یہ نقصان میں نے نہیں کیا بھئی تو یہ یمینِ غموس ہے یہ جھوٹی قسم ہے اور یاد رکھو یہ گناہِ کبیرہ ہے بھئی اور اس میں کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہے اس شخص نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اب اللہ سے شب و روز توبہ رہے استغفار کرے اور اس گناہ کو معاف کروائے تو یمینِ غموس جو ہے اس کے اندر کفارہ نہیں آتا اور دوسری یمینِ منعاقیدہ ہے یمینِ منعاقیدہ یہ ہے کہ کوئی انسان مستقبل کے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم اٹھائے کہ واللہ میں یہ کام نہیں کروں گا یا واللہ میں یہ کام ضرور کروں گا تو یہ یمینِ منعاقیدہ ہے جب یہ قسم کھالی تو یہ یمین منعاقید ہو گئی اب اس یمین کے خلاف کرے گا تو یہ شخص حانس ہو جائے گا یعنی اس کی قسم ٹوٹ جائے گی اور پھر اس کو کفارہ دینا پڑے گا تو مستقبل کے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم اٹھانا اسے یمینِ منعاقیدہ کہتے ہیں اور تیسری یمینِ لغو ہے یمینِ لغو کی ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی شخص کو عادت ہوتی ہے قسم کھانے کی یعنی اس کا تقیہ کلام بن جاتا ہے ہر ہر بات پر اس کے زبان پر قسم آتی ہے تو اس کے ساتھ والے بھی جانتے ہیں کہ یہ اس کی عادت ہے ایک تو ہوتی ہے نا کسی بات کو پکہ کرنے کیلئے قسم کھانا اس کا تو الگ پتہ چلتا ہے جب کوئی شخص اس طرح کی قسم کھاتا ہے تو سننے والوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اپنی بات کو پکہ کر رہا ہے اور ایک شخص ہے اس کو ویسے ہی عادت ہے ہر بات میں وہ قسم کھاتا ہے جیسے عربوں کے اندر قسم کی بہت زیادہ عادت تھی وہ ہر ہر بات پر قسم اٹھایا کر دے تھے تو یہ جو کسی آدمی کی ویسے ہی قسمیں کھانے کی عادت ہے قسرت سے قسم کھاتا ہے چاہے قسم والی بات ہو یا قسم والی بات نہ ہو وہ اس پر قسمیں اٹھاتا چلا جاتا ہے کیونکہ ویسے اس کی عادت ہے اس کو یمین لغو کہتے ہیں یعنی ایسی قسم ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں اور اس پر اللہ کی طرف سے معاخضہ اور پکڑ بھی نہیں ہوگی تو یہ ہے یمین لغو اسی طرح یمین لغو کی ایک صورت یہ ہے کہ ایک شخص ماضی کی کسی بات پر قسم کھاتا ہے اس کا خیال ہے کہ معاملہ ایسا ہی ہے وہ اپنے گمان میں سچ بول رہا ہے لیکن حقیقت میں ویسا نہیں ہوتا حقیقت میں ویسا نہیں ہوتا مثلا ایک آدمی نے قسم کھائی کہ واللہ میرے پاس زید اور عمر دونوں آئے تھے کوئی پرانی بات ہے اس نے قسم کھائی کہ واللہ میرے پاس زید اور عمر دونوں آئے تھے حالانکہ حقیقت میں صرف زید آیا تھا لیکن اس کے ذہن میں یہی ہے اس کے ذہن میں اسی طرح ہے بات کہ میں سچ بول رہا ہوں اس وقت زید اور عمر دونوں ہی آئے تھے تو وہ اپنی طرف سے جھوٹ نہیں بول رہا تو یہ بھی یمینِ لغو ہے اس لیے کیونکہ یہاں اس نے جھوٹ کے ارادے سے قسم نہیں اٹھائی اس کا تو خیال ہے میں سچ بول رہا ہوں تو قسم کتنی قسم کی؟ تین قسم کی ایک یمینِ غموس ہے اور وہ یہ کہ جھوٹی قسم اٹھانا یعنی ارادے کے ساتھ جھوٹی قسم اٹھانا اور ایک یمینِ منعقدہ ہے کہ وہ کسی مستقبل کے کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم اٹھائے تو یہ یمین منعقد ہو گئی اب اس کو پورا کرنا پڑے گا اور اگر اس نے اس قسم کو پورا نہ کیا بلکہ اسے توڑ دیا تو پھر اسے کفارہ دینا پڑے گا اور تیسری یمینِ لغو ہے جیسے کسی شخص کا تکیہ کلام ہی ہو وہ ہر ہر بات پر قسم اٹھاتا ہے یا کوئی شخص جو ہے کسی بات پر قسم اٹھاتا ہے اور اس کا خیال تو یہ ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں لیکن واقعہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے تو یہ بھی یمینِ لغو ہے بھئی تو دیکھئے کتاب پر قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فرماتے ہیں الْاَيْمَانُ عَلَى سَلَاسَتِ عَذْرُبِنِ کے قسمیں جو ہیں وہ تین قسم پر ہیں الْيَمِينُ الْغَمُوسُ وَيَمِينُ مُنْعَقِدَتُ وَيَمِينُ لَغْوُن ایک یمینِ غموس ہے ایک یمینِ منعقِدہ ہے اور ایک یمینِ لغو ہے فَالْغَمُوسُ هُوَ الْحَلْفُ عَلَىٰ أَمْرٍ مَاظٍ يَتَعَمَّدُ الْكَذِبَ فِيهِ فَالْغَمُوسُ تو یمینِ غموس جو ہے هُوَ الْحَلْفُ عَلَىٰ أَمْرٍ مَاظٍ وہ قسم اٹھانا ہے ماضی کے کسی چیز پر يَتَعَمَّدُ الْكَذِبَ فِيهِ جس کے اندر وہ جھوٹ کا ارادہ کرتا ہے یعنی باقاعدہ جھوٹ کے ارادے کے ساتھ قسم اٹھاتا ہے جیسے میں نے مثال ذکر کر دی ایک شخص نے کسی کی چیز توڑ دی اور بعد میں آ کر کہتا ہے کہ واللہ وہ چیز میں نے نہیں توڑی تو یہ دیکھو قسم کھا رہا ہے اور اس کا ارادہ ہی جھوٹ کا ہے بھئی تو کہتے ہیں فَالْغَمُوسُ هُوَ الْحَلْفُ عَلَىٰ أَمْرٍ مَاظٍ تو یمینِ غموس جو ہے وہ قسم اٹھانا ہے ماضی کے فیل پر ماضی کی کسی چیز پر جس کے اندر وہ جھوٹ کا ارادہ کرتا ہے بھئی مطن میں آیا کہ یمینِ غموس جو ہے وہ ماضی کی کسی معاملے پر قسم کھانا ہے بھئی ماضی کا ہونا ضروری نہیں ہے یہ جو ماضی کی قید لگائی مطن کے اندر یہ قید اتفاقی ہے یا اکثری ہے یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ماضی کی بات پر ہی ایسی جھوٹی قسم کھائی جاتی ہے ورنہ اگر حال کے اعتبار سے بھی جھوٹی قسم کھائے گا تو بھی وہ یمینِ غموس ہے مثلاً ایک آدمی کے اوپر زید کا دین ہے اور یہ قسم کھا کر کہتا ہے واللہ میرے اوپر زید کا دین نہیں ہے تو دیکھو یہ تو حال کی قسم کھا رہا ہے کہ فی الحال میرے اوپر زید کا کوئی دین نہیں ہے تو یہ بھی یمینِ غموس ہے کیونکہ وہ جان بوچ کر جھوٹ بول رہا ہے قسم کے ساتھ تو کہتے ہیں وَالْحَلْفُ عَلَىٰ أَمْرٍ مَازِيَّةَ عَمَّدُ الْقَدِبَ فِيهِ کہ یمینِ غموس جو ہے وہ قسم اٹھانا ہے ماضی کے معاملے پر کہ وہ ارادہ کرتا ہے جھوٹ کا اس میں فَحَادِهِ الْيَمِينُ يَأْسَمُ فِيهَا صَاحِبُهَا فَحَادِهِ الْيَمِينُ حَادِهِ مَوصُوف الْيَمِينُ اس کی صفت اور الْيَمِينُ کے لیے حَادِهِ اس میں اشارہ مؤنس لائے معلوم ہوا یمین کا لفظ عربی میں مؤنس استعمال ہوتا ہے لہذا اس کی طرف ضمیر بھی کونسی لٹائیں گے مؤنس والی ہی اور اگر کہیں مذکر کی ضمیر آگئے اور یمین کی طرف لوٹ رہی ہے تو پھر تعویل کر لیں گے کہ یہ حلف کے معنی میں ہے کیونکہ حلف کا بھی کیا معنی ہے قسم بھئی تو کہتے ہیں فَحَادِهِ الْيَمِينُ تو یہ جو قسم ہے يَأْسَمُ فِيهَا صَاحِبُهَا تو اس کے اندر اس یمین والا شخص گناہگار ہوگا میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ گناہِ کبیرہ ہے بھئی تو کہتے ہیں فَحَادِهِ الْيَمِينُ يَأْسَمُ فِيهَا صَاحِبُهَا تو یہ جو یمینِ لغو ہے اس کے اندر یہ قسم کھانے والا گناہگار ہوگا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حضور علیہ السلام کے اس فرمانِ مبارک کی وجہ سے کہ آپ نے فرمایا مَنْ حَلَفَكَازِبًا اَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ کہ جس شخص نے جھوٹی قسم اٹھائی تو اللہ اسے جہنم میں داخل کریں گے وَلَا كَفَارَةَ فِيهَا إِلَّا تَوْبَةُ وَالْاستِغْفَارُ اور اس یمینِ غموز کے اندر کوئی کفارہ نہیں ہوتا إِلَّا تَوْبَةُ وَالْاستِغْفَارُ سِوَائِ تَوْبَةُ وَالْاستِغْفَارُ کہ اس شخص نے گناہِ کبیرہ کیا ہے اللہ کے نام کی بے خرمتی کی ہے اللہ کا نام لے کر اس نے جھوٹ بولا ہے تو اب توبہ اور استغفار کرے تو کہتے ہیں وَلَا كَفَارَةَ فِيهَا إِلَّا تَوْبَةُ وَالْاستِغْفَارُ اور اس کے اندر کفارہ نہیں ہے سوائے توبہ اور استغفار کے وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَ فِيهَا الْكَفَارَةَ اور امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یمینِ غموز کے اندر بھی کفارہ ہے لِأَنَّهَا شُرِعَتْ لِرَفْعِ ذَنْبِ حَدْ کی حُرْمَتِ اسمِ اللَّهِ تَعَالَا لِرَفْعِ ذَنْبِ حَدْ کی حُرْمَتِ اسمِ اللَّهِ بھئی حَتَكَ يَحْتِكُ حَدْقَن کا معنی ہے پردہ دری کرنا حَتَكَ يَحْتِكُ حَدْقَن کا معنی ہے پردہ دری کرنا بے حُرمتی کرنا بے عزتی کرنا تو امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کفارہ ہے وہ اس لئے مشروع ہوا ہے کہ یہ جو قسم کھانے والا جو ہے اس نے اللہ کے نام کی بے حُرمتی کی ہے تو اس بے حُرمتی کے گناہ کو معاف کروانے کے لئے اب کفارہ دینا پڑے گا اب کفارہ دینا پڑے گا تو کہتے ہیں لِأَنَّهَا شُرِعَت کہتے ہیں اس لئے کیونکہ یہ جو کفارہ ہے یہ مشروع ہوا ہے لِرَفْعِ زَمْبِ حَدْقِ حُرْمَتِ اسمِ اللَّهِ تَعَالَى یہ ترجمہ آخر سے ہوگا اللہ تعالی کے نام کی حُرمت کی بے عزتی کے گناہ کو اٹھانے کے لئے اللہ کے نام کی حُرمت جو ہے اللہ کے نام کا جو احترام ہے اس کی بے حُرمتی کرنے کی گناہ کو اٹھانے کے لئے ہوتی ہے اس کی بے حُرمتی کی ہے اور یہ گناہ ہے اور اس کو اٹھانے کے لئے کفارہ مشروع ہے ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی پھر غور سے ترجمہ سن لیجئے کہتے ہیں لِأَنَّهَا شُرِعَت اس لئے کیونکہ کفارہ جو ہے وہ مشروع ہوا ہے لِرَفْعِ زَمْبِ حَدْقِ حُرْمَتِ اسمِ اللہِ تعالی اللہ تعالی کے نام کی حُرمت کی بے احترامی کے گناہ کو دور کرنے کے لئے وَقَدْ تَحَقَقَ بِلْاستِشَحَادِ بِاللَّهِ قَادِبًا وَقَدْ تَحَقَقَ اور تحقیق یہ بے حُرمتی پائی گئی بِلْاستِشَحَادِ بِاللَّهِ اللہ کے نام سے گواہی لیتے ہوئے قَادِبًا اس حال میں کہ یہ جھوٹ بولنے والا ہے یعنی جھوٹ بولتے ہوئے اس نے اللہ کے نام کو میں نے یہ چیز نہیں توڑی تو یہ جھوٹ بولتے ہوئے اس نے اللہ کے نام کو اپنی بات پر گواہ بنایا تو اس نے اللہ کے نام کی بے حُرمتی کی ہے تو کہتے ہیں وَقَدْ تَحَقَقَ اور تحقیق اللہ کے نام کی بے حُرمتی پائی گئی ہے یمینِ غموز کی بات چل رہی ہے امامِ شافیر حمالہ فرماتے ہیں یمینِ غموز کے اندر بھی اللہ کے نام کی بے حُرمتی ہوئی ہے لہذا کفارہ دینا پڑے گا کیونکہ بے حُرمتی کے گناہ کو اٹھانے کے لئے کفارہ دیا جاتا ہے کہتے ہیں وَقَدْ تَحَقَقَ اور یمینِ غموز کے اندر بھی اللہ کے نام کی بے حُرمتی پائی گئی ہے بِلَاستِشَادِ بِاللَّاہِ قَادِبًا اللہ کے نام سے گواہی لیتے ہوئے قاضی بن اس حال میں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے فَأَشْبَحَلْ مَعْقُودَتَ تو یہ یمینِ غموز بھی مشابہ ہو گئی یمینِ معقودہ کے یمینِ معقودہ یعنی یمینِ منعقدہ کے تو یہ یمینِ غموز بھی یمینِ معقودہ کے مشابہ ہو گئی اور یمینِ منعقدہ کے اندر تو اے احناف آپ بھی کہتے ہیں کفارہ دیا جاتا ہے تو یمینِ غموز جب اس کے مشابہ ہے تو اس میں بھی کفارہ دیا جائے گا تو کہتے ہیں فَأَشْبَحَلْ مَعْقُودَتَ تو یہ یمینِ غموز مشابہ ہو گئی اس قسم کے جس کا عقد کیا گیا ہے یعنی یمینِ منعقدہ جو ہے ولنا اب ہماری دلیل آگئی ولنا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ انہا کبیرت محضت کہ یہ یمینِ غموز جو ہے محضِ کبیرہ ہے یہ محض کبیرہ گناہی ہے تو ولنا ہماری دلیل یہ ہے انہا کبیرت محضت کہ یہ یمینِ غموز جو ہے کبیرہ محض ہے والکفارت عبادت تتعدہ بسومی بھئی میری کتاب میں عبارت اسی طرح ہے والکفارت عبادت تتعدہ بسومی اور کفارہ ایسی عبادت ہے جو روزے سے ادا ہوتی ہے مجھے بتائیے کفارہ جو ہے جو قسم کا کفارہ ہے کیا اس میں صرف روزے رکھے جاتے ہیں یا مسکینوں کو کھانا بھی کھلائے جا سکتا ہے ان کو کپڑے بھی پہنائے جا سکتے ہیں اور تحریرِ رقبہ بھی ہو سکتا ہے یہ چیزیں بھی ہیں اس کے اندر یہ چیزیں بھی ہیں بات سمجھ میں آگئی لیکن یہاں کیا ذکر آیا کہ والکفارت عبادت تتعدہ بسومی کہ کفارہ ایسی عبادت ہے جو روزے سے ادا ہوتی ہے تو معلوم ہوا یہ عبارت صحیح نہیں چنانچہ ہدایہ کے دیگر نسخوں میں یہاں عبادت کے بعد حتہ کا لفظ ہے والکفارت عبادت حتہ تتعدہ بسومی اور کفارہ عبادت ہے یہاں تک کہ یہ روزوں سے ادا ہو جاتی ہے روزوں سے بھی ادا ہو جاتی ہے تو چاہے روزے سے ادا ہو یا چاہے دس مسکینوں کو کھانا کھلایا یا ان کو کپڑے پہنائے یا ایک غلام یا باندی کو آزاد کیا تمام صورتوں کے اندر نیت ضروری ہے کیونکہ کفارہ عبادت ہے کفارے میں یاد رکھو دونوں پہلو ہوتے ہیں سزا کا پہلو بھی ہے اور عبادت کا پہلو بھی ہے بعض اعتبار سے دیکھیں تو یہ سزا ہے یہ غلطی کی ہے یہ اس کی سزا ہے اور بعض اعتبار سے دیکھیں تو یہ عبادت ہے کیونکہ اس کے اندر باقاعدہ نیت کرنی پڑتی ہے عبارت سمجھ میں آگئی اور کفارہ جو ہے وہ تو عبادت ہے یہاں تک یہ روزے سے ادا ہو جاتا ہے اور کفارے کے اندر نیت بھی شرط ہے کفارے میں نیت کرے گا تو کفارہ ادا ہوگا نیت نہیں کرے گا تو کفارہ بھی ادا نہیں ہوگا تو کہتے ہیں اور اس کے اندر نیت کی بھی شرط ہے فَلَا تُنَا تُبِحَا نَا تَيَنُوْتُ تو ہے آخر میں توازوہ نَا تَيَنُوْتُ نَوْتًا کا معنی ہے متعلق کرنا وابستہ کرنا ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جوڑنا ہم کہتے ہیں کہ یمینِ غموس وہ محضِ کبیرہ گناہ ہے لہذا اس کے ساتھ کفارے کا تعلق نہیں ہو سکتا کفارے کے اندر سزا کا بھی پہلو ہے اور عبادت کا بھی پہلو ہے لہذا اس کا تعلق اسی چیز سے ہو سکتا ہے جس میں ممانعت کا بھی پہلو ہو اور عباحت کا بھی پہلو ہو اس میں ممنوع ہونے والا بھی پہلو ہو اور جائز ہونے والا بھی پہلو ہو تو یہ کفارہ اسی چیز سے متعلق ہو سکتا ہے اور یمینِ غموس جو ہے اس کے اندر تو ممنوع ہونے والا ہی پہلو ہے اس میں جائز ہونے کا کوئی پہلو نہیں کیونکہ وہ گناہِ کبیرہ ہے اس کے جواز کی کوئی صورت ہی نہیں ہے لہذا کفارے کا اس سے تعلق نہیں ہو سکتا دلیل سمجھ میں آگئی پھر عبارت دیکھ لیجئے کہتے ہیں ولنا ہماری دلیل یہ ہے کہ انہا کبیرت محضت کہ یہ یمین غموس جو ہے وہ محض کبیرہ گناہ ہے والکفارت عبادت حتی تتعدہ بسومی اور کفارہ جو ہے وہ تو عبادت ہے یہاں تک کہ وہ روزوں سے ادا ہو جاتا ہے ویشترت فیہن نیت اور کفارے کے اندر نیت شرط ہے فلا تونا تو بیہا لہذا اس کفارے کا تعلق نہیں ہو سکتا بیہا اس یمین غموس کے ساتھ فلا تونا تو بیہا اس کفارے کا تعلق یمین غموس سے نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ گناہ ہی گناہ ہے وہاں کوئی جواز کا پہلو نہیں ہے بھئی بخلاف المعقودت بخلاف معقودہ کے یعنی یمین منعقیدہ کے وہ مباح ہے آپ مستقبل کی کسی چیز کے بارے میں قسم اٹھاتے ہیں کہ واللہ میں یہ کام کروں گا یا واللہ میں یہ کام نہیں کروں گا تو یہ قسم مباح ہے آپ کے لئے جائز ہے آپ یہ قسم کھا سکتے ہیں تو کہتے ہیں بخلاف المعقودتی بخلاف یمین منعقیدہ کے لئنہا مباحتن کیونکہ وہ تو مباح ہے ولو کان فیہا زمبن یہ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ کہ آپ یمین منعقیدہ کو مباح کیسے قرار دے سکتے ہیں کیونکہ یمین منعقیدہ کو بھی جب کوئی شخص توڑے گا تو گناہگار ہوگا اس کو کفارہ دینا پڑے گا تو وجہ ہے تو آپ اس کو مباح کیسے قرار دے رہے ہیں تو جواب دیں گے آگے صاحبِ ہدایہ کہ بھئی ایک ہے یمین منعقیدہ یعنی اس قسم کو کھانا اور ایک ہے اس کو توڑنا تو یہ یمین منعقیدہ کو کھانے میں کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ قسم کھاتے وقت ارادہ کیا تھا اس کو پورا کرنے کا لیکن بعد میں جب اس نے توڑا ہے تو وہ الگ ارادے کے ساتھ توڑا ہے جس وقت قسم کھائی تھی اس وقت توڑنے کا ارادہ نہیں تھا تو وہ الگ ارادہ ہے تو جس وقت یمین منعقیدہ کھائی اس وقت تو ارادہ گناہ کا نہیں تھا تو معلوم ہوا یہ مباح ہے بھئی اور جو بعد میں توڑے گا وہ الگ ارادہ ہے اس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو کہتے ہیں ولو کان فیہا زمبن اور اگر یمین منعقیدہ کے اندر بھی گناہ ہے فہوا متاخرن تو وہ گناہ مؤخر ہے متعلقن باختیار مبتدئن جس کا تعلق ایک نئے اختیار کے ساتھ ہے نئے اختیار کے ساتھ اس نے قسم کو توڑا ہے تو کہتے ہیں ولو کان فیہا زمبن اور اگر اس یمین منعقیدہ کے اندر گناہ ہے تو فہوا متاخرن متعلقن باختیار مبتدئن تو وہ گناہ بھی مؤخر ہے اور اس کا تعلق ایک نئے اختیار کے ساتھ ہے نئے ارادے کے ساتھ ہے وما فی الغموس ملازم اور وہ گناہ جو یمین غموس کے اندر ہے ملازم وہ تو اس کے ساتھ لازم ہوتا ہے یمین غموس تو جب بھی کھائے گا اس کے ساتھ ہی گناہ ملا ہوا ہے کیونکہ یہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے تو یمین غموس کے ساتھ گناہ لازم ہے وہ اس سے جدا نہیں ہوتا جبکہ یمین منعقیدہ کی اندر جب قسم کھا رہا ہے اس وقت کوئی گناہ نہیں ہے ہاں جب توڑے گا وہ اس وقت گناہ ہوگا لیکن وہ تو الگ ارادہ ہے قسم کھاتے وقت اس کا ارادہ نہیں ہے تو کہتے ہیں وَمَا فِي الْغَمُوسِ مُلَازِمُن اور وہ گناہ جو یمین غموس میں ہے ملازم وہ تو اس کے ساتھ لازم ہے اس سے جدا نہیں ہوتا فَيَمْتَنِعُ الْإِلْحَاقُ تو لہذا ممتنع ہے ملانا یعنی یمین غموس کو یمین منعقیدہ کے ساتھ ملانا اور وہی حکم دینا یہ ممتنع ہے یمین منعقیدہ میں تو کفارہ آئے گا لیکن یمین غموس میں کفارہ نہیں آسکتا آپ یمین غموس کو منعقیدہ کے ساتھ نہیں ملا سکتے تو یہ معنی ہے فَيَمْتَنِعُ الْإِلْحَاقُ لہذا یمین غموس کو یمین منعقیدہ کے ساتھ ملانا ممتنع ہے آگے دیکھئے وَالْمُنْعَقِدَةُ مَا يَحْلِفُ عَلَى عَمْرٍ فِي الْمُسْتَقْبِلِ جی اب تعریف کر رہے ہیں یمین منعقیدہ کی ابھی تک صرف یمین غموس کی تعریف کی تھی کہتے ہیں وَالْمُنْعَقِدَةُ اور یمین منعقیدہ جو ہے مَا يَحْلِفُ عَلَى عَمْرٍ فِي الْمُسْتَقْبِلِ وہ یہ کہ قسم اٹھانے والا قسم اٹھائے مستقبل کے کسی معاملے پر اَنْ يَفْعَلَهُ اَوْ لَا يَفْعَلَهُ کہ یہ اس کو کرے گا یا نہیں کرے گا وَإِذَا حَنِسَ فِي ذَلِكَ اور جب وہ اس کے اندر حانس ہو جائے یعنی قسم کو توڑ دے تو لَظِمَتُ هُ الْكَفَارَةُ تو اس پر کفارہ لازم ہوگا لِقَوْلِهِ تَعَالَى اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے لَا يُعَاخِدُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْبِ فِي أَيْمَانِكُمْ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں فرمائیں گے تمہاری لغب قسموں پر لَا يُعَاخِدُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْبِ فِي أَيْمَانِكُمْ کہ اللہ تمہارا معاخضہ نہیں فرمائیں گے اللہ تمہاری پکڑ نہیں فرمائیں گے بِاللَّغْبِ فِي أَيْمَانِكُمْ تمہاری لغب قسموں پر وَلَاكِنْ يُعَاخِدُكُمْ لیکن اللہ تمہاری پکڑ فرمائیں گے بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَا وہ جو تم نے پکی کی ہیں اپنی قسمیں وہ جو تم نے پختا کی ہیں اپنی قسمیں یا وہ جو تم نے مضبوط کی ہیں قسمیں یعنی جن کا تم نے ارادہ کیا ہے اچھا پھر ترجمہ دیکھ لیجئے بھئی لا یعاخدکم اللہ باللغو فی ایمانکم کہ اللہ تعالی تمہاری لغو قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں فرمائیں گے ولیکن یعاخدکم لیکن اللہ تمہاری پکڑ فرمائیں گے بِمَا عَقَّدْ تُمُ الْاَيْمَانَةِ وہ جو تم نے پختگی کے ساتھ قسمیں اٹھائی ہیں وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا اور یہ وہ ہے جو ہم نے ذکر کر دی صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ذکر فرما رہے ہیں قرآن کے اندر کہ جو پختگی کے ساتھ تم نے جو قسمیں کھائیں ہیں ان پر اللہ تمہارا معاخضہ فرمائیں گے اس سے مراد وہی قسم ہے جو اوپر ہم نے مطن میں ذکر کر دی یعنی وہ یمینِ مُنعقِدہ مراد ہے اس سے اس پر معاخضہ فرمائیں گے تو کہتے ہیں وہ ہوا مازہ کرنا اور یہ وہ ہے جو ہم نے ذکر کر دیا والیمین اللغو اب یمینِ لغو کا ذکر آ گیا کہتے ہیں والیمین اللغو اور یمینِ لغو جو ہے اَنْ يَحْلِفَ عَلَىٰ أَمْرِ مَازِن وہ یہ کہ کوئی شخص قسم اٹھائے ماضی کے کسی معاملے پر وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ كَمَا قَالَ اور وہ قسم کھانے والے کا یہ گمان ہے کہ معاملہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے کہا ہے والعمر بخلافی ہی اور حال یہ ہے کہ معاملہ اس کے برخلاف ہے مثلا قسم کھانے والے نے قسم کھا کر کہا کہ واللہ میرے پاس اس زمانے میں زید اور عمر دونوں آئے تھے اور حقیقت میں تو صرف زید آیا تھا لیکن یہ اپنے گمان میں سچ بول رہا ہے اس کا یہی خیال ہے کہ اس وقت وہ دونوں ہی آئے تھے تو کہتے ہیں وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ كَمَا قَالَ اور حال یہ ہے کہ قسم کھانے والے کا گمان ہے کہ معاملہ ایسا ہی ہے جیسا وہ کہہ رہا ہے وَالْأَمْرُ بِخِلَافِهِ اور معاملہ اس کے برخلاف ہے فَهَادِهِ الْيَمِينُ تو یہ جو قسم ہے نَرْ جُو ہم امید کرتے ہیں اللَّهُ يُعَاخِذَ اللَّهُ بِهَا صَاحِبَهَا کہ اللہ تعالیٰ معاخضہ نہیں فرمائیں گے اس کی وجہ سے اس قسم والے کا صاحبِ قدوری فرما رہے ہیں ہمیں ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ اس قسم کھانے والے کا معاخضہ نہیں فرمائیں گے آگے صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے کہ یہ جو صاحبِ قدوری نے امید کو ذکر کیا ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ معاخضہ نہیں فرمائیں گے وجہ یہ کہ یمینِ لغو کی تفسیر میں اختلاف ہے یمینِ لغو کی تفسیر میں اختلاف ہے بعضوں نے یہ تفسیر ذکر کی جو صاحبِ قدوری ذکر فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی ماضی کی کسی بات پر قسم اٹھاتا ہے اور اس کا خیال ہے معاملہ ایسا ہی ہے لیکن معاملہ اس کے برخلاف ہوتا ہے اور بعضوں نے کہا کہ یمینِ لغو وہ ہے وہ جو کسی شخص کا تکیہ کلام ہوتا ہے بات بات پر اس کی زبان پر ویسے ہی قسم آ جاتی ہے اسے ایسی عادت ہو گئی ہے قسم کا لفظ بولنے کی تو چونکہ اس یمینِ لغو کی تفسیر میں اختلاف ہے اس لئے صاحبِ قدوری نے کوئی قطعی بات نہیں کی بلکہ امید کو ذکر کیا کہ ہمیں امید ہے کہ اللہ اس آدمی کا معاقضہ نہیں فرمائیں گے وَمِنَ اللَّغْوِ أَنْ يَقُولَ اور یمینِ لغو ہی میں سے ہے کہ کوئی شخص یوں کہے وَاللَّهِ إِنَّهُ لَزَيْدٌ صورت یہ اب ماضی کا معاملہ نہیں ہے حال کو دیکھ لو حال کے اندر بھی یمینِ لغو ہو سکتی ہے مثلاً ایک شخص کو دور سے ایک آدمی آتا ہوا دکھائی دیا وہ کہتا ہے کہ واللہ یہ زید ہے کیونکہ اس کا یہی گمان ہے کہ یہ زید ہی ہے حالانکہ حقیقت میں وہ زید نہیں ہے بلکہ عمر ہے تو یہاں پر بھی یہ یمینِ لغو ہے بھئی تو کہتے ہیں وَمِنَ اللَّغْوِ أَنْ يَقُولَ اور یمینِ لغو میں سے ہے کہ کوئی شخص یوں کہتا ہے وَاللَّهِ إِنَّهُ لَزَيْدٌ کہ اللہ کی قسم وہ زید ہے وَهُوَ يَزُنُّهُ زَيْدًا اور حال یہ ہے کہ یہ اس کو زید ہی گمان کر رہا ہے وَإِنَّمَا هُوَ عَمْرٌ اور حال یہ ہے کہ وہ عمر ہے وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ تَعَالَى اور یمینِ لغو کے اندر جو اصل ہے وہ اللہ کا یہ قول ہے لَا يُعَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْبِ فِي آئِمَانِكُمْ کہ اللہ تمہارا معاخضہ نہیں فرمائیں گے تمہاری لغو قسموں پر وَلَاكِنْ يُعَاخِذُكُمْ الْآَيَةُ تو یہ آیت جو ہے اصل ہے یمینِ لغو کے بارے میں مگر یہ کہ صاحبِ قدوری نے اس کو رجاء یعنی امید کے ساتھ معلق کیا ہے کہ امید ہے اللہ معاف فرما دیں گے لِلِاخْتِلافِ فِي تَفْصِیرِهِ اس وجہ سے کہ یمینِ لغو کی تفصیر میں اختلاف ہے بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے قَالَ وَالْقَاسِدُ فِي الْيَمِينِ وَالْمُقْرَهُ وَالنَّاسِ سَوَاءٌ قَالَ صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَالْقَاسِدُ فِي الْيَمِينِ قَاسِد قَسْد سے ہے ارادہ کرنے والا صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ قسم کھانے والا چاہے اپنے باقاعدہ ارادے کے ساتھ قسم کھائے چاہے بھولے سے اس کی زبان پر قسم کے الفاظ آگئے اس کی توجہ نہیں تھی اور اس نے قسم کھالی بعد میں خیال آیا اوہو میں نے تو اس بات پر قسم کھالی ہے یا کسی نے زبردستی اس سے قسم کھلوائی کسی نے زبردستی قسم کھلوائی تلوار وغیرہ نکالی کہ اس بات پر قسم اٹھاؤ ورنہ ورنہ میں تمہیں قتل کرتا ہوں یا تمہارے ہاتھ پونک کٹتا ہوں تو یاد رکھو چاہے قسم ارادے سے کھائی جائے چاہے زبردستی کھلائی جائے چاہے بھولے سے کھالے تمام صورتوں میں قسم منعقد ہو گئی کسی نے تلوار نکالی کہ قسم کھا کر کہو کہ واللہ فلان چیز میں آج نہیں کھاؤں گا یا اس نے بھولے سے کہہ دیا خیال نہیں تھا کہ واللہ یہ فلان چیز آج میں نہیں کھاؤں گا تو ان تمام صورتوں میں قسم منعقد ہو گئی اور اگر اس نے اس کے خلاف کیا تو حانیس ہو جائے گا اور کفارہ دینا پڑے گا پھر حانیس ہوتے وقت بھی چاہے یہ ارادے سے حانیس ہوا جان بوجھ کر وہ کام کر لیا جس پر اس نے قسم کھائی تھی یا کسی نے زبردستی وہ کام کروایا مثلا اس نے قسم کھائی تھی کہ واللہ یہ کھانا آج میں نہیں کھوں گا پھر لوگوں نے زبردستی پکڑ کر اس کو وہ کھانا کھلا دیا یا وہ قسم کو بھول گیا تھا اور اس نے بھول کر وہ کھانا کھا لیا تو تمام صورتوں میں حانیس ہو جائے گا تو معلوم ہوا کہ قسم چاہے ارادے سے کھائے چاہے زبردستی کھلائی جائے چاہے بھول کر قسم کھائے تمام صورتوں میں قسم منعقد ہو جائے گی اور اسی طرح اگر وہ فیل جو ہے جس پر قسم کھائی تھی وہ چاہے ارادے سے کرے چاہے زبردستی کھروایا جائے وہ فیل اس سے چاہے یہ بھول کر اس فیل کو کرے تمام صورتوں میں حانیس بھی ہو جائے گا تو کہتے ہیں اور وہ جو ارادہ کرنے والا ہے قسم میں اور وہ جس پر زبردستی کی گئی ہے اور وہ جو بھولنے والا ہے یہاں تک کہ کفارہ بھی واجب ہو جائے گا ووجہ حضور علیہ السلام کے اس فرمان مبارک کے کہ آپ نے فرمایا یاد رکھو جدن کا معنی ہے سنجیدگی بھئی سنجیدہ ہونا ایک ہے مزاق کرنا اور ایک ہے سنجیدہ ہونا بھئی تو جدن کا معنی ہے سنجیدہ ہونا اور حضر کہتے ہیں مزاق کو بھئی اور غیر سنجیدگی کو تو حدیث میں آتا ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے اور ان کے اندر مزاق بھی سنجیدگی ہے تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے اور مزاق بھی سنجیدگی ہے یعنی یہ چیزیں ان میں چاہے مزاق بھی کر لیا جائے ان کا وہی حکم ہوگا جو سنجیدگی کے اندر حکم ہوتا ہے تو کہتے ہیں لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مبارک کے سَلَاسُن جِدُّهُن نَجِدُّن وَحَزْلُهُن نَجِدُّن کے تین چیزیں جو ہیں ان کے اندر سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے اور مزاق بھی سنجیدگی ہے اَن نِكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْيَمِينُ ایک نکاح ہے ایک طلاق ہے اور ایک یمین ہے یعنی قسم ہے تو نکاح جو ہے چاہے مزاق میں کیا جائے دو گواہوں کی موجودگی میں مزاق میں ایک دوسرے سے عجاب اور قبول کر لیا مرد اور عورت نے تو یہ نکاح ہو جائے گا تو سنجیدگی سے بھی نکاح ہو جاتا ہے اور مزاق میں بھی نکاح ہو جائے گا جب اس کی شرائط پوری ہوں بھئی اور اسی طرح طلاق جو ہے وہ سنجیدگی کے اندر دے گا تو بھی طلاق ہو جائے گی اور اگر مزاق مزاق میں بیوی کو طلاق دی تو تب بھی ہو جائے گی اور اسی طرح قسم ہے چاہے سنجیدگی سے قسم کھائے تب بھی منعقد ہو جائے گی اور مزاق میں قسم کھائے تو بھی وہ منعقد ہو جائے گی تو کہتے ہیں وہ تین چیزیں جو ہیں ان نکاح و الطلاق والیمین وہ نکاح اور طلاق اور قسم ہیں وشافعی رحمہ اللہ تعالی یخالفنا فی ذالکہ اور امام شافع رحم اللہ اس کے اندر ہماری مخالفت کرتے ہیں امام شافع رحمہ اللہ اس میں ہماری مخالفت کرتے ہیں اس کا تعلق حدیث سے نہیں ہے بھئی اس کا تعلق وہ متن سے ہے جو مسئلہ متن میں ذکر ہوئے کہ ارادے سے قسم کوئی کھائے چاہے زبردستی قسم کھلائی جائے چاہے بھول کر قسم کھائے تینوں صورتوں میں قسم منعقد ہو جاتی ہے تو امام شافع رحمہ اللہ ہمارے ساتھ اس میں اختلاف کرتے ہیں ارادے سے کوئی قسم کھائے پھر تو وہ بھی کہتے ہیں کہ قسم ہو گئی کیونکہ ارادہ تو ضروری ہے البتہ مکرح اور ناسی کے اندر وہ اختلاف کرتے ہیں کہ زبردستی قسم کھلائی جائے یا بھولے سے قسم کھالے تو وہ منعقد نہیں ہوگی تو کہتے ہیں وشافعی رحمہ اللہ تعالی یخالفنا فی ذالکہ اور امام شافع رحمہ اللہ مخالفت کرتے ہیں اس میں ہماری وَسَنُ بَيِّنُ فِي الْإِقْرَاحِ انشاء اللہ تعالی اور عن قریب ہم اس کو کتاب الْإِقْرَاح کے اندر انشاء اللہ تعالی بیان کریں گے وَمَنْ فَعَلَى الْمَحْلُو فَعَلَيْهِمْ مُکْرَحًا اَوْ نَاسِيًا فَهُوَ سَوَاءٌ اب وہی بات آگئی جو میں نے بیان کر دی کہ قسم ارادے سے کھائی جائے پھر بھی ہو جاتی ہے زبردستی کھلائی جائے پھر بھی ہو جائے گی اور بھول کر قسم کھائے گا تب بھی منعقد ہو جائے گی اور اسی طرح اگر وہ جو کام تھا وہ محلوف علی وہ چیز جس پر قسم کھائی تھی یہ کہ میں یہ کام نہیں کروں گا یا یہ کام میں ضرور کروں گا تو وہ جو محلوف علی ہے وہ کام جس پر اس نے قسم اٹھائی ہے وہ چاہے اپنے ارادے سے کرے چاہے زبردستی کروایا جائے چاہے بھولے سے کرے تمام صورتوں میں یہ خانس ہو جائے گا اور اس کو کفارہ دینا پڑے گا تو یہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَمَن فَعْلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ اور جس نے وہ محلوف علیک فیل کر لیا مکرہاً اس حال میں کہ اس پر زبردستی کی گئی تھی اَوْنَا سِيَنْ یا بھول کر فَهُوَ سَوَا ان تو یہ برابر ہے یعنی اس کے اندر ارادے والا اور یہ بھولنے والا اور مکرہ سب برابر ہیں بھئی بھئی کیا وجہ ہے یہ سب برابر کیوں کہتے ہیں اس لیے کیونکہ قسم مناقض ہو چکی ہے اور خانس کب ہوگا جب وہ فیل پایا جائے جس پر اس نے قسم کھائی تھی کہ یہ فیل میں نہیں کروں گا تو جب یہ فیل پایا جائے گا تو یہ خانس ہو جائے گا تو چاہے کوئی زبردستی یہ فیل کروائے فیل تو پایا گیا چاہے بھول کر یہ فیل کرے فیل تو پایا گیا فیل تو حصی ہے آنکھوں سے نظر آ رہا ہے ہم نے مشاہدہ کیا ہے اس نے یہ والا فیل کیا ہے تو وہ فیل جیسے ہی پایا جائے گا یہ شخص حانس ہو جائے گا تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْفِعْلَ الْحَقِيقِيَا لَا يَنْعَدِمُ بِالْإِقْرَاهِ اس لیے کیونکہ فعل حقیقی وہ معدوم نہیں ہوتا اکراہ کی وجہ سے چاہے اکراہ ہی ہے لیکن اس نے ایک فیل کیا تو ہے ہم نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے کہ اس نے وہ والا فیل کیا ہے وہ ہوا شرطو اور وہ ہی فیل تو شرط تھا حانس ہونے کے لیے وہ ہی فیل تو حانس ہونے کے لیے شرط تھا تو وہ فیل پایا گیا تو یہ حانس ہو گیا بھئی تو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ فعل حقیقی جو ہے وہ معدوم نہیں ہوتا اکراہ کی وجہ سے وہ ہوا شرطو اور وہ فعل حقیقی ہی تو شرط ہے یعنی حانس ہونے کے لیے وَقَذَا اِذَا فَعَلَهُ وَهُوَ مُغْمَنْ عَلَيْهِ اَوْ مَجْنُونُ اور اسی طرح ہے حکم جب وہ اس فیل کو کرے اس حال میں کہ یہ بے ہوش ہو یا مجنون ہو یہ بے ہوش ہو یا مجنون ہو چاہے بے ہوشی کی حالت میں چاہے جنون کی حالت میں اس نے وہ کام کر لیا تو بھی وہ فیل تو پایا گیا جب فیل پایا گیا تو یہ خانس ہو گیا اس کو کفارہ دینا پڑے گا تو کہتے ہیں وَقَذَا اِذَا فَعَلَهُ وَهُوَ مُغْمَنْ عَلَيْهِ اَوْ مَجْنُونُ اور اسی طرح ہے حکم جب یہ اس فیل کو کر لے اس حال میں کہ یہ بے ہوش ہو یا مجنون ہو لِتحققِ شرط حقیقتا بوجہ شرط کے پائے جانے کے حقیقتا کہ حقیقتا شرط پائی گئی بھئی وَلَوْ كَانَتِ الْحِكْمَةُ الْرَفْعَ الزَّمْبِي اگرچہ حکمت جو ہے وہ گناہ کو اٹھانا ہے یہ کفارہ کیوں واجب کیا جاتا ہے کیونکہ اس نے اللہ کے نام کی بے حرمتی کی ہے تو لہذا اس پر بطور سزا کے اور جرمانے کے کفارہ آ گیا بھئی تو کفارے کی حکمت کیا ہے کہ یہ گناہ کو اٹھا دیتا ہے اس کی وجہ سے وہ گناہ ختم ہو جائے گا تو کفارے کی حکمت کیا ہے کہ یہ گناہ کو اٹھا دیتا ہے تو صاحبِ ہدایہ آپ ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص بے ہوش ہو یا مجنون ہو اور وہ اس فعل کو کر لے تو بھی وہ حانس ہو جائے گا اگرچہ بے ہوش اور مجنون کا تو کوئی اختیار نہیں ہے ان پر تو گناہ ہوتا ہی نہیں ہے ان پر تو گناہ ہوتا ہی نہیں ہے اور کفارے کی حکمت تو کیا تھی کہ یہ گناہ کو ختم کر دیتا ہے اور بے ہوش اور مجنون کا تو کوئی اس کام میں گناہ ہی نہیں کیونکہ ان کو ہوش اور عقل نہیں ہے تو اس کا اب جواب دے رہے ہیں کہ اگرچہ کفارہ جو ہے اس کی حکمت جو ہے گناہ کو ختم کرنا ہے لیکن اس حکم کا مدار اس کی دلیل پر ہوگا یہ جو کفارہ واجب ہوتا ہے اس کا مدار اس کی دلیل پر ہوگا اور اس کفارے کی دلیل کیا ہے کس وجہ سے کفارہ واجب ہوتا ہے حانس ہو جانے کی وجہ سے جب وہ قسم کو توڑ دے گا تو لہذا یہاں پر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ گناہ ہے یا نہیں بس حکم کا مدار دلیل پر ہو جائے گا جب دلیل پائی جائے گی تو ہم حانس ہونے کا حکم لگا دیں گے اگرچہ کفارے کے اندر حکمت یہ ہے کہ وہ گناہ کو ختم کر دیتا ہے اگرچہ یہ حکمت ہے اس کی لیکن اب حکم کا مدار کس پر ہو گیا دلیل پر ہو گیا اور دلیل جب بھی پائی جائے گی یہ حکم آ جائے گا یہ حکم آ جائے گا یعنی کفارہ واجب ہو جائے گا اور تو دلیل کیا ہے کفارہ واجب ہونے کی حانس ہونا تو حانس ہونا جب بھی پایا جائے گا کفارہ آ جائے گا کیونکہ اب اس حکم کا مدار دلیل پر ہے گناہ ہونے یا نہ ہونے کو نہیں دیکھا جائے گا یہ معنی ہے اگرچہ کفارے کی جو حکمت ہے وہ گناہ کو اٹھانا ہے گناہ کو ختم کرنا ہے تو اس حکم کا مدار اس کی دلیل پر ہوگا یعنی وجوب کفارہ کا مدار اس کی دلیل پر ہوگا اور وہ حانس ہونا ہے نہ کہ حقیقی گناہ پر اب اس حکم کا مدار حقیقی گناہ پر نہیں ہوگا بلکہ دلیل پر ہوگا دلیل پائی جائے گی تو کفارہ واجب ہو جائے گا اب یہ شخص بے شخص بے ہوش ہے یا مجنون ہے لیکن دلیل تو پائی گئی حانس ہونا تو پایا گیا تو کفارہ بھی واجب ہوگا اگرچہ گناہ نہیں ہوا بھئی آگے دیکھئے بابو ما یکونو یمینہ وما لا یکونو یمینہ بابو ما یکونو یمینہ ما سے مراد ہیں الفاظ بابو ما یہ باب ہے ان الفاظ کے بیان میں یکونو یمینہ جو قسم ہوتے ہیں وما لا یکونو یمینہ اور جو قسم نہیں ہوتے بھئی اب کن لفظوں سے قسم منعقد ہوگی اور کن لفظوں سے قسم منعقد نہیں ہوگی مثلا ایک شخص کہتا ہے واللہی میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں تو یاد رکھو اس سے قسم منعقد ہو جائے گی لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے وَعِلْمِ اللَّهِ میں اللہ کے علم کی قسم کھاتا ہوں تو کہتے ہیں قسم منعقد نہیں ہوگی بھئی تو اس باب کے اندر صاحبِ ہدایہ وہ الفاظ بیان فرمائیں گے جن سے قسم منعقد ہو جاتی ہے اور وہ الفاظ بیان فرمائیں گے جن سے قسم منعقد نہیں ہوتی تو کہتے ہیں بابو ما یکونو یمینہ وما لا یکونو یمینہ یہ باب ہے ان الفاظ کے بیان میں جو یمین ہو سکتے ہیں وما لا یکونو یمینہ اور جو یمین نہیں ہو سکتے صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَالْيَمِينُ بِاللَّهِ اَوْ بِسْمٍ آخَرَ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى كَالرَّحْمَانِ وَالرَّحِيمِ اَوْ بِصِفَةٍ مِّنْ صِفَاتِهِ اللَّتِ يُحْلَفُ بِهَا عُرْفًا قَعِزَّتِ اللَّهِ وَجَلَالِهِ وَكِبْرِيَائِهِ بے یاد رکھو ایک ہے اللہ کے نام کی قسم کھانا اور ایک ہے اللہ کی صفات کی قسم کھانا تو اللہ کے نام کی بھی قسم کھائی جائے تو قسم منعقد ہو جائے گی چاہے وہ اسمِ ذاتی ہو جو اللہ کی ذات کا نام ہے یعنی لفظِ اللہ یعنی لفظِ اللہ کے ساتھ قسم کھائے گا تو قسم منعقد ہو جائے گی کہ واللہ میں یہ قسم کھاتا ہوں یا اللہ کی قسم میں اس بات پر قسم کھاتا ہوں اور اسی طرح اگر اللہ کا کوئی دوسرا صفاتی نام ذکر کر دیا کہ رحمان کی قسم رحیم کی قسم عزیز کی قسم جببار کی قسم تو یہ اللہ کے اسماں ہیں تو ان کے ساتھ بھی قسم منعقد ہو جائے گی اور اسی طرح اللہ کی صفات میں سے کسی صفت کے ساتھ قسم اٹھائی اللہ کے نام کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کی صفت کے ساتھ یعنی یہاں صفت سے مراد ہے مصدر بھئی مراد ہے مصدر جیسے اللہ کی عزت کی قسم اسی عزت سے اللہ کا اسم ہے العزیز عزت والا یا زبردست بھئی دیکھو العزیز وہ ہے اسم اللہ کا اور عزت یہ ہے اللہ کی صفت بھئی تو اگر کوئی شخص اللہ کی صفت کی قسم اٹھاتا ہے کہ اللہ کی عزت کی قسم یا اللہ کی عظمت کی قسم تو عظمت بھی اللہ کی صفت ہے یا اللہ کے جلال کی قسم جلال کا معنی بھی عظمت اور بلندی مرتبہ اللہ کے جلال کی قسم یعنی اللہ کی عظمت کی قسم یا اسی طرح کہتا ہے اللہ کی کبریائی کی قسم کبریائی کا معنی بھی ہے عظمت اور بڑائی تو چاہے اللہ کے اسم ذاتی کے ساتھ قسم اٹھائے یعنی لفظ اللہ کو ذکر کرے یا اللہ کے اسم صفاتی کو ذکر کرے جیسے الرحمن الرحیم وغیرہ ہے یا اللہ کی کسی صفت کو ذکر کرے تو ان تمام صورتوں میں قسم منعقد ہو جائے گی اور یہ قیمتی ذابطہ یاد رکھنا یاد رکھو قسم کا مدار عرف پر ہے یعنی عام لوگوں کی عادت کو دیکھا جائے گا عام لوگوں کے رواج کو دیکھا جائے گا عام لوگوں کے اندر جس جس قسم کا رواج ہے وہ قسم کھائے گا تو وہ منعقد ہو جائے گی اور جس کا رواج نہیں ہے تو وہ قسم بھی منعقد نہیں ہوگی جیسے وَعِلْمِ اللَّهِ میں اللہ کے علم کی قسم کھاتا ہوں تو اس کا تو لوگوں میں رواج نہیں ہے لہذا اس سے قسم منعقد نہیں ہوگی بھئی تو کہتے ہیں قَالَ صَحِبِ قُدُورِی فرماتے ہیں وَالْيَمِينُ بِاللَّهِ اور قسم جو ہے وہ اللہ کے اس نام کے ساتھ ہوگی یعنی لفظِ اللہ کے ساتھ ہوگی اَوْ بِسْ مِنْ آخَرَ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعْلَى یا اللہ کے ناموں میں سے کسی اور اسم کے ساتھ ہو تو بھی یمین ہو جائے گی قَالْرَحْمَانِ وَالرَّحِيمِ جیسے کہ الرحمن اور الرحیم ہے اَوْ بِسْفَتِمْ مِنْ صِفَاتِهِ اللَّتِ يُخْلَفُ بِهَا عُرْفًا اور اسی طرح قسم ہو جائے گی اللہ کی صفات میں کسی صفت کے ساتھ جس پر عرف میں قسم کھائی جاتی ہے اللہ کی کوئی ایسی صفت ذکر کر دی جس پر قسم کھانے کا رواج ہے لوگوں میں رائج ہے تو کہتے ہیں اَوْ بِسْفَتِمْ مِنْ صِفَاتِهِ اور اسی طرح قسم ہوتی ہے اللہ کی صفات میں کسی ایسی صفت کے ساتھ اللَّتِ يُخْلَفُ بِهَا عُرْفًا جس کے ساتھ عرف میں یعنی عام لوگوں میں قسم کھائی جاتی ہے قَعِزَّتِ اللَّهِ جیسے کہ اللہ کی عزت وَجَلَالِهِ اور اللہ کی عظمت وَكِبْرِيَائِهِ اور اللہ کی بڑائی بھئی تو ان سب سے قسم مناقض ہو جائے گی لِأَنَّ الْحَلْفَ بِهَا مُتَعَارَفٌ کیونکہ ان کے ساتھ قسم کھانا متعارف ہے رائج ہے لوگوں کے درمیان رائج ہے میں نے آپ کو بتلایا قسم کا دارومدار عرف پر ہے عام لوگوں کے اندر جب ایک قسم رائج ہے تو وہ قسم کھائے گا تو قسم مناقض ہو جائے گی لیکن یہ یاد رکھنا بھئی یہ خالق کی بات چل رہی ہے یاد رکھو مخلوق کے لئے خالق کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے تو یہ جو ذکر ہوا کہ ان کا رواج ہو اس کا تعلق یہ صفات سے ہے اللہ کے اس میں ذاتی کے ساتھ قسم اٹھاتا ہے یعنی لفظ اللہ ذکر کرتا ہے قسم میں یا اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کو ذکر کرتا ہے تو پھر قسم ہر حال میں مناقض ہو جائے گی لیکن اگر اللہ کی صفت کو ذکر کرتا ہے تو اس صفت کے معاملے میں لوگوں کے اندر رواج کو دیکھا جائے گا کہ لوگوں میں یہ قسم رائج ہے یا رائج نہیں ہے بھئی تو یہ معنی ہے لِأَنَّ الْحَلْفَ بِهَا مُتَعَارَفٌ اس لیے کیونکہ ان صفات کے ساتھ قسم جو ہے وہ مُتَعَارَف ہے آگے دیکھئے کہتے ہیں وَمَعْنَ الْيَمِينِ وَهُوَ الْقُوَّةُ حَاسِلٌ اور یمین کا جو معنی ہے وَهُوَ الْقُوَّةُ اور وہ قوت ہے بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا یمین کا معنی ہے قوت اور طاقت قوت اور طاقت تو یہاں پر بھی دیکھو جب یہ اللہ کی صفات کی قسم اٹھاتا ہے اور قسم ایسی ہے کہ لوگوں میں متعارف بھی ہے لوگ اس قسم کی قسم کھاتے ہیں ان میں رواج ہے تو پھر اس صورت میں یہ قسم منعقد ہو جائے گی تو اس قسم کی قسم کا مدار عروف پر ہوتا ہے لیکن ساتھ اب تعیید کے طور پر ایک اور بات بھی صاحبِ ہدایہ ذکر کر رہے ہیں اور وہ یہ کہ اللہ کی کسی ایسی صفت پر جب وہ قسم اٹھائے گا تو اس کی وجہ سے اس کی بات میں قوت آ جائے گی کیونکہ یہ شخص مسلمان ہے یہ اللہ کی ذات کی بھی تعظیم کرتا ہے اور اللہ کی صفات کی بھی تعظیم کرتا ہے تو جب اس نے اللہ کی صفت کے ساتھ قسم اٹھائی ہے تو یہ صلاحیت رکھتی ہے یہ قسم کہ اس کو اس کام سے روک دے اگر اس نے روکنے کی قسم کھائی ہے اور اگر اس نے کسی کام کے کرنے کی قسم کھائی ہے تو یہ قسم جو ہے اس کو اس کام کے کرنے پر اُبھارے گی بھئی تو کہتے ہیں وَمَعْنَ الْيَمِينِ وَهُوَ الْقُوَّةُ حَاسِلٌ اور اس قسم کے اندر جو ہے یمین کا جو معنی ہے وَهُوَ الْقُوَّةُ اور وہ قوت اور طاقت ہے حاصلن وہ بھی حاصل ہے جب اللہ کی صفت کے قسم اٹھائے گا تو اس میں قوت والا معنی بھی آ جائے گا لِأَنَّهُ يَعْتَقِدُ تَعْزِيمَ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ اس لیے کیونکہ یہ جو قسم کھانے والا ہے یہ اللہ کی تعظیم اور اللہ کی صفات کی تعظیم کا اعتقاد رکھتا ہے کیونکہ یہ مسلمان ہے فَصَلَحَ ذِكْرُهُ حَامِلًا وَمَانِعًا تو یہ اللہ کے نام اور صفت کو ذکر کرنا یہ صلاحیت رکھتا ہے حَامِلًا کہ یہ اس کو اس کام پر اُبھارنے والا ہو اگر اس نے اس کام کے کرنے کی قسم کھائی ہے تو یہ ذکر اس کو اُبھارنے کی صلاحیت رکھتا ہے وَمَانِعًا اور اسی طرح اللہ کے نام یا صفت کا ذکر جو ہے یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اس کو روک دے بھئی دیکھو نا بعض اوقات قسم کھائی جاتی ہے کسی کام کے کرنے پر کہ یہ کام میں ضرور کروں گا تو یہ اللہ کے نام یا اللہ کی صفت کی قسم کھائی ہے تو یہ قسم اس کو اُبھارنے والی ہے اور اگر اس نے کسی کام سے رکنے کی قسم کھائی ہے تو یہ اللہ کا نام یا اللہ کی صفت اس کو روکنے والی بنے گی تو دیکھو اس قسم کی وجہ سے اس کے کلام میں قوت آگئی اور یمین کا بھی کیا معنی ہے عوت ہی ہے یہ معنی ہے فَصَلَحَ ذِكْرُهُ حَامِلًا وَمَانِعَا تو لہذا یہ اللہ کے نام یا صفت کو ذکر کرنا صلاحیت رکھتا ہے حَامِلًا وَمَانِعَا یہ اُبھارنے والا ہو اور منع کرنے والا ہو آگے دیکھئے قَالَ إِلَّا قَوْلَهُ وَعِلْمِ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَقُونُ يَمِينَا قَالَ قَالَ سے مراد صاحبِ قدوری ہیں صاحبِ قدوری فرماتے ہیں إِلَّا قَالَهُ وَعِلْمِ اللَّهِ بھئی میری کتاب میں علم کے اوپر پیش ہے وَعِلْمُ اللَّهِ یہ درست نہیں ہے یہ وہ قسمیہ ہے اور وہ قسمیہ جو ہے وہ جر دیتا ہے وَعِلْمِ اللَّهِ قسموں کی بات چل رہی ہے یہ وہ عاطفہ تو نہیں ہے یہ وہ تو قسمیہ ہے قسم کے لئے ہے اور وہ جر دیتا ہے تو کہتے ہیں وَعِلْمِ اللَّهِ صاحبِ قدوری نے بتلایا تھا صفات کی قسم اٹھائے گا تو وہ بھی قسم ہے مگر اس کہنے والے کا یہ قول وعلم اللہ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ يَمِينًا کیونکہ یہ یمین نہیں ہے تو کہتے ہیں صاحبِ قدوری فرماتے ہیں مگر قسم اٹھانے والے کا یہ قول جو ہے وَعِلْمِ اللَّهِ کہ میں اللہ کے علم کی قسم کھاتا ہوں فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ يَمِينًا یہ قسم نہیں ہوگی لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَارَفٍ کیونکہ یہ متعارف نہیں ہے لوگوں میں رائج نہیں ہے بھئی وَلِأَنَّهُ يُسْكَرُ وَيُرَادُ بِهِ الْمَعْلُومِ دوسری وجہ بھی ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں اس لیے کیونکہ علم کو ذکر کیا جاتا ہے اور مراد معلوم ہوتا ہے اور مراد معلوم آپ نے پڑھا ہے کہ مصدر کبھی اس میں فائل کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی اس میں مفہول تو یہ علم بمانے معلوم کے عام استعمال ہوتا ہے تو کہتے ہیں وَلِأَنَّهُ يُسْكَرُ وَيُرَادُ بِهِ الْمَعْلُومِ اور اس لیے کیونکہ علم ذکر کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے معلوم کا ارادہ ہوتا ہے علم تو اللہ کی صفت ہے اور معلوم معلوم تو اللہ کے علاوہ اور چیز ہے بھئی لہذا اس صورت میں تو غیر اللہ کی قسم ہو جائے گی اور غیر اللہ کی قسم تو جائز نہیں مخلوق کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلِأَنَّهُ يُسْكَرُ وَيُرَادُ بِهِ الْمَعْلُومُ اس لیے کیونکہ علم کو ذکر کیا جاتا ہے اور اس سے مراد معلوم ہوتا ہے یقالو کہتے ہیں یعنی عربی زبان میں کہتے ہیں اللہم مغفر علمک فینا اے لما فرما دے علمک فینا آپ کا جو علم ہے ہم میں یعنی ہمارے بارے میں جو آپ کا علم ہے تو علم سے مراد معلوم ہے اے لما آپ ما فرما دیں ہمارے بارے میں آپ کو جو معلوم ہے یعنی ہمارے جو بھی گناہ آپ کو معلوم ہے اے لما وہ سب معاف فرما دے تو کہتے ہیں یقالو کہا جاتا ہے اللہم مغفر علمک فینا کہ اے لما آپ کا جو علم ہے ہمارے بارے میں اس کو معاف کر دیجئے اے معلومک یعنی آپ کو جو ہمارے بارے میں معلوم ہے اس کو معاف فرما دیجئے وَلَوْ قَالَ وَغَذَ بِاللَّهِ بھئی ایک شخص نے اللہ کے غزب کی قسم اٹھائی یا اللہ کی ناراضگی کی قسم اٹھائی کہ میں اللہ کے غزب کی قسم اٹھاتا ہوں یا میں اللہ کی ناراضگی کی قسم اٹھاتا ہوں تو یہ قسم نہیں ہے بھئی یہ قسم مناقض نہیں ہے بھئی کیونکہ یہ لوگوں میں متعارف نہیں ہیں لوگ اس قسم کی قسمیں نہیں کھاتے تو کہتے ہیں وَلَوْ قَالَ اور اگر قسم کھانے والے نے کہا وَغَزَبِ اللَّهِ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کے غزب کی اللہ کی ناراضگی کی وَسَخَتِهِ سخت اس میں سین اور خوا دونوں پر فتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور سین پر پیش پڑھیں اور خوا کو ساکن پڑھیں سخت بھئی سخت اور سخت دونوں طرح پڑھنا ٹھیک ہے بھئی تو سخت کا معنی بھی ناراضگی ہے بھئی وَسَخَتِهِ اور اللہ کی ناراضگی کی میں قسم اٹھاتا ہوں لَمْ يَكُنْ حَالِفَا تو یہ قسم اٹھانے والا نہیں وَقَدَا وَرَحْمَتِ اللَّهِ اور اسی طرح ہے اللہ کی رحمت کی قسم وَرَحْمَتِ اللَّهِ میں اللہ کی رحمت کی قسم کھاتا ہوں تو یہ لوگوں میں متعارف نہیں ہیں بھئی تو کہتے ہیں وَقَدَا وَرَحْمَتِ اللَّهِ اور اسی طرح ہے اللہ کی رحمت کی قسم بھی یعنی وہ بھی مناقض نہیں ہوگی لِأَنَّ الْحَلْفَ بِهَا غَيْرُ مُتَعَارَفٍ اس لیے کیونکہ ان کے ساتھ قسم اٹھانا لوگوں میں متعارف نہیں ہے وَلِأَنَّ الْرَحْمَتَ قَدْ يُرَادُ بِهِ اَسَرُهَا اور اس لیے کیونکہ رحمت سے مراد کبھی اس رحمت کا اثر ہوتا ہے اس رحمت کا اثر ہوتا ہے وَهُوَ الْمَطَرُ عَوِ الْجَنَّتُ اور وہ بارش ہے یا جنت ہے تو وَرَحْمَتِ اللَّهِ رحمت سے مراد اگر بارش لیں میں اللہ کی بارش کی قسم کھاتا ہوں یا جنت مراد نہیں تو میں اللہ کی جنت کی قسم کھاتا ہوں یہ تو اللہ کے علاوہ کی قسم ہو گئی اور مخلوق کے لیے خالق کے علاوہ کسی اور کی قسم جائز نہیں ہے تو یہ متعارف بھی نہیں ہے اور خالق کے علاوہ کی قسم بھی ہو جائے گی یہ تو یہ جائز نہیں تو کہتے ہیں وَلِأَنَّ الْرَحْمَتَ قَدْ يُرَادُ بِهِ اَسَرُهَا اور اس لیے کیونکہ رحمت جو ہے تو رحمت اللہ کی صفت ہے رحمت اللہ کی صفت ہے اور جو اللہ ہم کو انعامات دیتے ہیں ہمیں نعمتیں دیتے ہیں یہ اس رحمت کا اثر ہے بھئی تو رحمت بول کر کبھی اس کا اثر مراد لیا جاتا ہے تو کہتے ہیں وَلِأَنَّ الْرَحْمَتَ قَدْ يُرَادُ بِهَا اَسَرُهَا اور اس لیے کیونکہ رحمت جو ہے کبھی کبار اس کے ذریعے اس کے اثر کا ارادہ کیا جاتا ہے وَهُوَ الْمَطَرُ اَوِلْ جَنَّتُ اور وہ اثر جو ہے وہ بارش یا جنت ہے وَالْغَزَبُ وَالسَّخَتُ يُرَادُ بِهِمَا الْعُقُوبَتُ اور غزب اور سخت دونوں کا معنی ہے ناراضگی اور غزب اور ناراضگی جو ہے يُرَادُ بِهِمَا الْعُقُوبَتُ ان کے ذریعے سزا مراد ہوتی ہے عقوبت کسے کہتے ہیں سزا کو عذاب کو تو ان کے ذریعے سزا مراد ہوتی ہے تو یہ بھی اللہ کے علاوہ کی قسم بن جائے گی اس صورت میں اس لئے بھی یہ جائز نہیں ہے بھئی وَمَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ حَالِفًا كَنَّبِيِّ وَالْقَعْبَتِ میں نے آپ کو بتلایا اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم جائز نہیں ہے وہ ہی اب ذکر کر رہے ہیں وَمَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ اور جس نے قسم اٹھا لی اللہ کے علاوہ کی لَمْ يَكُنْ حَالِفًا تو یہ قسم اٹھانے والا نہیں كَنَّبِيِّ وَالْقَعْبَتِ جیسے کہ نبی ہے اور کعبہ ہے ایک شخص قسم کھاتا ہے میں نبی کی قسم کھاتا ہوں یا میں کعبے کی قسم کھاتا ہوں تو یہ تو غیر اللہ کی قسم کھا رہا ہے یہ جائز نہیں ہے بھئی غیر اللہ کی قسم کھانا اس کو بعض علماء نے شرک قرار دیا ہے بعض علماء نے اسے شرک قرار دیا ہے کیونکہ قسم کھائی جاتی ہے اللہ کی تعظیم کے طور پر تو یہ جب اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھا رہا ہے تو معلوم وہ اس کو بھی وہ اللہ کی طرح اونچا مقام دے رہا ہے تو اس لئے اس کو بعض علماء نے شرک قرار دیا ہے لیکن یہ وہ شرک نہیں ہے جس کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے بلکہ یہ ہلکے درجے کا شرک ہے شرک ہی کی ایک نوع کہلیں یوں کہلیں شرک یہ ایک چھوٹی قسم ہے یہ بھئی تو کہتے ہیں وَمَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ حَالِفَا اور جس نے اللہ کے علاوہ کی قسم کھائی تو وہ قسم کھانے والا نہیں ہے کَنْ نَبِيِّ وَالْقَعْبَةِ جیسے کہ نبی اور کعبہ ہے لِقَوْ لِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَوَجَہِ حُضُورَ علیہ السلام کے اس قول کی کہ آپ نے فرمایا مَنْ کَانَ مِنْكُمْ حَالِفَا کہ جو شخص تم میں سے قسم کھانے والا ہے فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ اَوْلِيَزَر تو اسے چاہیے کہ اللہ کی قسم کھائے اَوْلِيَزَر یا اسے چاہیے کہ چھوڑ دے یعنی خاموش رہے قسم نہ کھائے اگر وہ قسم کھانا چاہتا ہے تو اللہ کی قسم کھائے یا قسم کو چھوڑ دے یعنی خاموش رہے تو کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا مَنْ کَانَ مِنْكُمْ حَالِفَا کہ تم میں سے جو شخص قسم اٹھائے فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ اَوْلِيَزَر تو اسے چاہیے کہ اللہ کی قسم اٹھائے یا اس قسم کو چھوڑ دے وَكَذَا اِذَا حَلَفَ بِالْقُرْآنِ اور اسی طرح ہے حکم جب اس نے قرآن کی قسم اٹھائے یعنی اگر کوئی شخص قرآن کی قسم اٹھاتا ہے تو یہ غیر اللہ کی قسم اٹھا رہا ہے لہذا یہ قسم منعقید نہیں ہوگی تو کہتے ہیں وَكَذَا اِذَا حَلَفَ بِالْقُرْآنِ اور اسی طرح کسی شخص نے اگر قرآن کی قسم اٹھائی تو وہ بھی قسم کھانے والا نہیں ہے لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَارَفِن اس لئے کیونکہ یہ قسم متعارف نہیں ہے لوگوں میں رائج نہیں ہے اچھا بھئی یہاں پر صاحبِ قدوری نے ذکر فرمایا کہ جس نے قرآن کی قسم اٹھائی تو وہ قسم بھی منعقید نہیں ہوگی کیونکہ یہ متعارف نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں تو یہ قسم متعارف ہے لوگ قرآن کی قسم اٹھاتے ہیں اور فقہہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص قرآن کی قسم بھی اٹھا لے تو قسم منعقید ہو جائے گی تو اس پر اشکال ہوتا ہے یہ تو غیر اللہ کی قسم ہو جائے گی کہتے ہیں نہیں یہ غیر اللہ کی قسم نہیں ہے قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے اور کلام اللہ کی صفت ہے تو یہ دراصل اللہ کی صفت ہی کی قسم اٹھا رہا ہے تو چونکہ یہ اللہ کی صفت کی قسم ہے اور ہمارے ہاں یہ رائج بھی ہے کسرت سے لوگ یہ قسم کھاتے ہیں تو جس نے قرآن کی قسم بھی کھائی تو وہ قسم منعقد ہو جائے گی آگے دیکھئے اس قالہ سے مراد صاحبِ ہدایہ ہیں صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ صاحبِ قدوری کے قول کا معنی یہ ہے اوپر مطن میں آیا تھا جیسے نبی ہے اور کعبہ ہے تو صاحبِ ہدایہ اب اس کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ صاحبِ قدوری کے قول کا معنی یہ ہے کہ نبی اور کعبہ کی کوئی قسم اٹھائے اور یوں کہے وَنَّبِيِّ کہ میں نبی کی قسم اٹھاتا ہوں یا وَالْقَعْبَتِ میں کعبہ کی قسم اٹھاتا ہوں تو کہتے ہیں صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں مَعْنَاهُ اَنْ يَقُولَ کہ صاحبِ قدوری کے قول کا معنی یہ ہے کہ قسم اٹھانے والا یوں کہے وَالْنَّبِيِّ وَالْقُرْآنِ یعنی ان کی قسم اٹھائے اس طرح اَمَّا لَوْ قَالَ أَنَا بَرِئُمْ مِّنْهُمَا يَكُونُ يَمِينَا ہاں اگر کسی نے یوں کہا کہ اگر میں یہ کام کروں تو میں پیغمبر سے بری ہوں یا میں قرآن سے بری ہوں تو پھر یہ صورت میں قسم منعقد ہو جائے گی وَالْنَّبِيِّ وَالْقَابَتِ ان لفظوں کے ساتھ قسم کھائے گا تو قسم منعقد نہیں ہوگی لیکن اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ میں نے اگر یہ کام کیا تو میں قرآن سے بری ہوں یا میں نے یہ کام کیا تو میں پیغمبر سے بری ہوں اور قرآن سے اور پیغمبر سے بری ہونا تو کفر ہے پیغمبر اور قرآن سے بری ہونا تو کفر ہے تو اس صورت میں یاد رکھو پھر یہ قسم شمار ہوگی آگے بھی صاحبِ ہدایابت لائیں گے کہ اگر کوئی شخص کفر کی قسم کھاتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں تو میں یہودی ہوں یا یہ کام میں کروں تو میں عیسائی ہوں یا یہ کام میں کروں تو میرا ایمان ہی ختم ہو جائے تو یاد رکھو یہ کفر کی قسم کھا رہا ہے اور کفر کی قسم جو ہے وہ یمین ہے کفر کی قسم یمین ہے بھئی آگے صاحبِ ہدایابت تفصیل بیان فرمائیں گے کہ کیوں یمین ہے بھئی تو کہتے ہیں اما لو قالا تو اگر قسم کھانے والے نے یہ کہا کہ انا بری ام منہما کہ میں ان دونوں سے بری ہوں یعنی نبی اور قرآن سے چاہے دونوں کو ذکر کرے چاہے ایک کو ذکر کرے ایک ہی حکم ہے تو کہتے ہیں اگر اس نے یہ کہا انا بری ام منہما کہ میں دونوں سے بری ہوں یکون یمینہ تو یہ قسم ہوگی لئے انا تبرع منہما کفر اس لئے کہ ان کے ان سے بری ہونا کفر ہے آگے دیکھئے اب یہاں سے حروف قسم بیان کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ بھئی تو حروف قسم یاد رکھو ایک واؤ ہے واللہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں اسی طرح با ہے باللہ اس کا بھی وہی معنی میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں اسی طرح تا ہے تاللہ اس کا بھی وہی معنی ہے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں اور اسی طرح صاحبِ ہدایہ آپ کو آگے بتلائیں گے کہ اگر لام لے آئے لِلَّهِ تو یہ بھی قسم ہے کیونکہ لام بھی کبھی کبار باقی جگہ استعمال ہو جاتا ہے صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَالْحَلْفُ بِحُروفِ الْقَسَمِ کہ قسم جو ہے حروفِ قسم کے ذریعے ہوتی ہے وَحُروفِ القسمِ الْوَو قَوْلِهِ جیسے کہ قسم کھانے والے کا یہ قول وَاللَّهِ وَالْبَاؤُ اور حروفِ قسم میں سے با ہے قَوْلِهِ بِاللَّهِ جیسے قسم کھانے والے کا قول بِاللَّهِ وَالتَّاعُ اور تَا ہے قَوْلِهِ تَاللَّهِ جیسے کہ قسم کھانے والے کا قول تَاللَّهِ لِأَنَّكُلَّ ذَلِكَ مَعْهُودٌ فِي الْأَيْمَانِ اس لی کیونکہ یہ سارے جو ہیں معہود ہیں متعین ہیں فِي الْأَيْمَانِ قسموں میں یہ سارے حروف قسموں میں متعین ہیں قسم کے لئے استعمال ہوتے ہیں تو کہتے ہیں لِأَنَّكُلَّ ذَلِكَ مَعْهُودٌ فِي الْأَيْمَانِ اس لیے کیونکہ یہ متعین اور مقرر ہیں قسموں میں وَمَذْكُورٌ فِي الْقُرْآنِ اور یہ قرآن میں مذْكُور ہیں یہ بَا وَا وَا وَرْتَا قرآن میں بھی مذْكُور ہیں قسم کے لئے وَقَدْ يُزْمَرُ الْحَرْفُ اور کبھی کبھار اس حرف قسم کو حضف کر لیا جاتا ہے فَيَكُونُ حَالِفَانْ تو بھی وہ شخص قسم کھانے والا ہوگا کہ قول ہی جیسے کہ کسی شخص کا یہ قول اللہی لا افعلو کذا اللہی لا افعلو کذا تو دیکھو لفظ اللہ سے پہلے وَاو بَا تَا يَلْام وغیرہ کوئی چیز ذکر نہیں ہے یہاں حرف قسم کو حضف کر لیا گیا تو یہ بھی قسم ہے کیونکہ عربوں کی عادت ہے وہ کلام کو مختصر سے مختصر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو حرف قسم کو بعض اقات وہ حضف کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں وَقَدْ يُزْمَرُ الْحَرْفُ فَيَكُونُ حَالِفًا اور کبھی کبھار حرف قسم کو حضف کر لیا جاتا ہے تو بھی وہ شخص قسم کھانے والا ہے کا قول ہی جیسے کہ قسم کھانے والے کا یہ قول اللہ لا افعلو کذا یاد رکھو یہاں حرف قسم کو حضف کر دیا گیا اب حرف قسم کو حضف کرنے کے بعد اس لفظ پر کیا پڑھیں گے مثلاً وَو بَا يَتَا ہوتی تو وہ تو جر دیتے ہیں واللہی اس وَو نے لفظ اللہ کو جر دیا تو اب جب وَو کو حضف کر دیا تو پھر اس لفظ اللہ پر اب کیا اعراب پڑھیں گے تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ ابھی بھی کسرہ پڑھا جائے گا یعنی اللہ لا افعلو کذا یہ کسرہ حضف وَو پر دلالت کر رہا ہے کہ یہاں وَو محضوف ہے جبکہ بعض فرماتے ہیں کہ اس صورت میں پھر نصب پڑھا جائے گا اللہ لا افعلو کذا اور اس کو کہتے ہیں منصوب بِنَزْعِ الْخَافِظ کہ نصب دیا گیا بِنَزْعِ الْخَافِظ خفظ جر کو کہتے ہیں نزعن کا معنی ہے کھینچ لینا ختم کر دینا منصوب بِنَزْعِ الْخَافِظ جر دینے والے کو ختم کر کے اس کو منصوب کر دیا گیا تو اس پر نصب بھی پڑھ سکتے ہیں اور جر بھی بھی تو کہتے ہیں اللہ لا افعلو کذا لِأَنَّ حَزْفَ الْحَرْفِ مِنْ عَادَةِ الْعَرَبِ اِجَازًا اس لیے کیونکہ حرف قسم کو حضف کرنا یہ عرب کی عادت میں سے ہے اِجَازًا اختصار کرتے ہوئے یعنی کلام کو مختصر کرتے ہوئے عرب کی عادت ہے کہ وہ حرف کو حضف کر لیتے ہیں سُمَّقِيلَ پھر کہا گیا ہے يُنْصَبُ الْإِنْتِزَاعِ حَرْفٍ خَافِضٍ کہ جو مقسم بھی ہی ہے یعنی جس کی قسم کھائی جا رہی ہے یعنی واللہ یہ لفظ اللہ مقسم بھی ہی ہے جس کی قسم کھائی جا رہی ہے تو وہ کو تو حضف کر دیا تو یہ مقسم بھی ہی پر کیا پڑھیں گے میں نے آپ کو بتلایا بعض نے کہا ہے نصب پڑھیں گے بعض کہتے ہیں جار وہی اب ذکر کر رہے ہیں سُمَّقِيلَ پھر کہا گیا ہے يُنْصَبُ کہ مقسم بھی ہی منصوب ہوگا لِنْتِزَاعِ حَرْفٍ خَافِضٍ بوجہ جر دینے والے حرف کو کھینچ لینے کی وجہ سے کہ اس کو ختم کر دیا گیا وہ جر دینے والے حرف کو ختم کر دینے کی وجہ سے اب اس کو منصوب پڑھا جائے گا وَقِيلَ يُخْفَضُ اور کہا گیا ہے کہ اس کو مجرور ہی پڑھا جائے گا فَتَقُونُ الْقَسْرَةُ دَالَّةً عَلَى الْمَحْزُفَتِ تو کسرہ جو ہے وہ اس محزوف حرف پر دلالت کرے گا بھئی وَقَذَا اِذَا قَالَ لِلَّهِ اور اسی طرح اگر قسم کھانے والے نے لِلَّهِ کہا تو یہ بھی قسم ہوگی فِي الْمُخْتَارِ مُخْتَار اور پسندیدہ قول میں بھئی یعنی لام کو بھی قسم کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے لِأَنَّ الْبَاءَ تُبْدَلُ بِهَا کیونکہ با جو ہے اس کو کبھی لام سے بدل دیا جاتا ہے قَالَ اللَّهُ تَعَلَى اللہ قرآن میں فرماتے ہیں آمَنْتُمْ لَهُ اے آمَنْتُمْ بِهِ تو یہاں باقی جگہ لام کو ذکر کر دیا گیا قرآن میں آمَنْتُمْ لَهُ تم اس پر ایمان لائے ہو تو معلوم ہوا کبھی کبھار با کو لام سے بدل دیتے ہیں بھئی وَقَالَ أَبُوْ حَنِیفَةَ رَحِمَّهُ اللَّهُ اور امامِ عَاظَمْ أَبُوْ حَنِیفَةَ رحم اللَّهُ فرماتے ہیں اِذَا قَالَ کہ جب قسم کھانے والے نے کہا وَحَقِّ اللَّهِ کہ میں اللہ کے حق کی قسم کھاتا ہوں تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ قسم نہیں ہے اسی طرح امام محمد رحم اللہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ قسم نہیں ہے جبکہ امام ابو یوسف رحم اللہ سے دو روایتیں ہیں ایک روایت میں وہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ قسم نہیں ہے اور دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ یہ قسم ہے بھئی تو کہتے ہیں وَقَالَ أَبُوْ حَنِیفَةَ رَحْمَهُ اللَّهُ اِذَا قَالَ وَحَقِّ اللَّهِ فَلَيْسَ بِحَالِفِينَ اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص نے وَحَقِّ اللَّهِ کہا تو یہ قسم کھانے والا نہیں ہے وَهُوَ قَالُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ اور یہی قول ہے امام محمد رحمہ اللہ کا وَإِخْدَرْ رِوَایتَنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحْمَهُ اللَّهُ اور یہی دو روایتوں میں سے ایک روایت ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے وَعَنْهُ رِوَایتٌ اُخْرَى اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ایک اور روایت ہے کہ انہو یکونو یمینن کہ یہ قسم ہے وَحَقِّ اللَّهِ یہ قسم ہے لِأَنَّ الْحَقَّ مِن صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى اس لئے کیونکہ حق جو ہے یہ اللہ کی صفات میں سے ہے وَهُوَ حَقِّيَّتُهُ اور وہ اس کا برحق ہونا ہے حق سے کیا مراد ہے اللہ کا برحق ہونا کہ اللہ برحق ہے یعنی یقیناً اللہ کی ذات موجود ہے بھئی تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْحَقَّ مِن صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى کیونکہ حق جو ہے اللہ کی صفات میں سے ہے وَهُوَ حَقِيَّتُهُ اور وہ اس کا برحق ہونا ہے فَسَارَكَ أَنَّهُ قَالَ تو یہ ایسے ہی ہو گیا گویا کہ اس قسم کھانے والے نے یوں کہا ہے وَاللَّهِ الْحَقِّ کہ میں قسم کھاتا ہوں اس اللہ کی جو برحق ہے اس اللہ کی جو برحق ہے یعنی جس کا ہونا یقینی ہے جو موجود ہے تو کہتے ہیں فَسَارَكَ أَنَّهُ قَالَ وَاللَّهِ الْحَقِّ تو یہ ایسے ہی ہو گیا کہ گویا اس قسم کھانے والے نے کہا ہے وَاللَّهِ الْحَقِّ کہ میں قسم کھاتا ہوں اس اللہ کی جو برحق ہے وَالْحَلْفُ بِهِ مُتَعَارَفٌ اور اس لفظ کے ساتھ قسم متعارف بھی ہے یہ امام ابو یوسف رحملہ کی روایت چل رہی ہے وَلَهُمَّا تَرَفَيْن رَحِمَهُمَ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ حق اللہ سے مراد اللہ کی اطاعت ہوتی ہے حق اللہ سے مراد اللہ کی اطاعت ہوتی ہے کہتے ہیں وَاللَّهُمَا تَرَفَيْن کی دلیل یہ ہے کہ حق کے ذریعے مراد اللہ کی اطاعت ہوتی ہے اس لیے کیونکہ اطاعتیں جو ہیں وہ اللہ کے حقوق میں سے ہیں یہ جو ہم اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں عبادات وغیرہ کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں زکاة دیتے ہیں حج کرتے ہیں وغیرہ یہ سب کیا ہیں اللہ کے حقوق میں سے ہیں بھئی اِذِ اطاعت و حقوق اس لیے کیونکہ یہ جو اطاعتیں ہیں یہ اللہ کے حقوق ہیں فَيَكُونُ حَلْفًا بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَلَى تو یہ اللہ کے علاوہ کی قسم ہو جائے گی وحق اللہ اس حق سے مراد اللہ کے حقوق ہیں تو یہ اللہ کے حقوق کی قسم کھا رہا ہے یہ تو اللہ کی ذات یا صفات کی قسم نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں فَيَكُونُ حَلْفًا بِغَيْرِ اللَّهِ تو یہ تو اللہ کے علاوہ کی قسم ہوگی قَالُ فُقَحَا فرماتے ہیں لَو قَالَ وَالْحَقِّ اگر کسی شخص نے یہ قسم اٹھائی وَالْحَقِّ میں حق کی قسم اٹھاتا ہوں تو پھر یہ قسم ہے کیونکہ حق اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے بھئی تو کہتے ہیں قَالُ فُقَحَا فرماتے ہیں لَو قَالَ وَالْحَقِّ کہ اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ میں حق کی قسم کھاتا ہوں یَكُونُ يَمِينًا تو یہ بِالْتِفَاقِ یہ قسم ہوگی وَلَو قَالَ حَقَّن اور اگر اس کے بجائے حق کا لفظ معرف باللام ہے اس پر علی فلان داخل ہے تو پھر تو یہ قسم ہے کیونکہ الحق یہ اللہ کا نام ہے علی فلان کے ساتھ اور اگر صرف حقن کہا تو پھر حقن یہ تو منصوب ہے یہ تو مفعول مطلق ہے یہ کسی بات کو پکا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ واللہ میں یہ کام کروں گا حقن ای قطعن قطعی طور پر بات سمجھ میں آگئی تو حقن کہنا یہ قسم نہیں ہے لیکن وَلْحَقِّ یہ قسم ہے تو کہتے ہیں وَلَو قَالَ حَقَّن لَا يَكُونُ يَمِينًا اور اگر قسم کھانے والے نے حقن کہا یعنی نکرہ کہا لَا يَكُونُ يَمِينًا تو یہ قسم نہیں ہوگی لِأَنَّ الْحَقَّ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَلَىٰ اس لیے کیونکہ الْحَقْ یہ جو ہے یہ اللہ کے ناموں میں سے ہے وَلْمُنَكَّرُ يُرَادُ بِهِ تَحْقِيقُ الْوَعْدِ اور نکرہ جو ہے اس کے ذریعے تو مراد جو ہے وعدے کی تحقیق ہے یعنی اس کو پکا کرنا ہے وعدے کو پکا کرنا ہے کہ میں احساس کروں گا حقن ای قطعن یقینی طور پر تو یہ وعدے کو پکا کرنا ہے تو یہ قسم نہیں ہے بھئی یہ معنی ہے وَلْمُنَكَّرُ يُرَادُ بِهِ تَحْقِيقُ الْوَعْدِ اور وہ جو نکرہ ہے اس کے ذریعے مراد جو ہے وعدے کو پکا کرنا ہے وَلَوْ قَالَ اُقْسِمُ اَوْ اُقْسِمُ بِاللَّهِ اَوْ اَحْلِفُ اَوْ اَحْلِفُ بِاللَّهِ اَوْ اَشْهَدُ اَوْ اَشْهَدُ بِاللَّهِ فَهُوَ حَالِفٌ بھئی ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے اَقْسَمْ تُو بِاللَّهِ دیکھو اَقْسَمْ تُو ماضی کا سیغہ استعمال کیا معنی وہی ہے اَقْسَمْ تُو بِاللَّهِ میں نے اللہ کی قسم کھا لی تو یہ تو قسم ہے لیکن اگر مزارے کے سیغے استعمال کرتا ہے اَقْسَمُ بِاللَّهِ تو مزارے تو حال کے لیے بھی آتا ہے اور مستقبل کے لیے بھی آتا ہے تو اگر حال والا معنی کریں گے تو معنی ہو جائے گا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں تو پھر تو یہ قسم ہوگی اور اگر مستقبل والا معنی کریں گے اقسم باللہ میں اللہ کی قسم کھاؤں گا یہ تو صرف وعدہ کر رہا ہے تو کیا مزارے کے سیغے کے ساتھ جب قسم کھائی جائے تو قسم منعقد ہوگی یا نہیں اور کیا اس قسم کے سیغے کے ساتھ اللہ کا نام وغیرہ ذکر نہ کیا جائے تو کیا پھر بھی قسم ہوگی یا نہیں مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں میں یہ کام ضرور کروں گا میں قسم کھاتا ہوں دیکھو اللہ کے نام کو ذکر نہیں کیا میں قسم کھاتا ہوں میں یہ کام ضرور کروں گا تو دیکھو یہاں اس نے قسم کو تو ذکر کیا ہے اللہ کے نام کو ساتھ ذکر نہیں کیا تو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ فیلِ مزارے کے ساتھ بھی قسم کھائے گا تو قسم منعقد ہو جائے گی اور نیز اللہ کے نام کو ساتھ ذکر کرے یا نہ کرے دونوں صورتوں میں قسم ہو جائے گی دونوں صورتوں میں قسم منعقد ہو جائے گی وجہ یہ کہ مزارے جو ہے وہ حال کے اندر حقیقت ہے اور مستقبل جو ہے وہ اس کا مجازی معنی ہے اور مستقبل کے لیے کوئی قرینہ چاہیے ہوتا ہے کوئی اور چیز جو دلالت کرے کہ یہاں مجازی معنی مراد ہے تو لہذا جب مطلقاً مزارے کے سیغے کے ساتھ قسم کھائی جائے گی تو اس کو اس کی حقیقی معنی یعنی حال پر ہی محمول کیا جائے گا تو قسم مناقض ہو جائے گی اور اللہ کے نام کو اگر وہ ساتھ ذکر نہیں بھی کرتا تو بھی شریعت میں صرف اللہ کے نام اور اس کی صفات کی قسم جائز ہے اور قسمیں جائز نہیں ہیں تو اس کو بھی اسی پر محمول کر لیا جائے گا کہ یہاں گویا اس نے اللہ کے نام کو حضف کر لیا تو کہتے ہیں وَلَوْ قَالَ اور اگر قسم کھانے والے نے کہا اُقْسِمُ یعنی اللہ کے نام کے بغیر صرف فیل مزارے کو ذکر کیا اَوْ اُقْسِمُ بِاللَّهِ یا فیل مزارے کے ساتھ اللہ کے نام کو ذکر کر دیا کہ میں اللہ کے نام کی قسم کھاتا ہوں اَوْ اَحْلِفُ یا اَحْلِفُ کا لفظ ذکر کیا ہے یعنی فیل مزارے ہے بغیر اللہ کے نام کے اَوْ اَحْلِفُ بِاللَّهِ میں اللہ کے نام کی قسم کھاتا ہوں اس کا بھی وہی معنی اَوْ اَشْحَدُ یا میں گواہی دیتا ہوں اَوْ اَشْحَدُ بِاللَّهِ یا میں اللہ کے نام کے ساتھ گواہی دیتا ہوں فَهُوَ حَالِفُن تو یہ قسم کھانے والا ہے ان تمام صورتوں میں چاہے اللہ کے نام کو ذکر کرے یا نہ کرے اور چاہے ماضی کا سیغہ ذکر کرے چاہے مزارع کا اور چاہے اقسمو کا لفظ سیغہ ذکر کرے چاہے احلفو حلف کا سیغہ ذکر کرے اور چاہے اشہدو یعنی شہادت کے لفظ کو ذکر کرے یہ سب قسمیں ہیں بھئی تو کہتے ہیں فہوا حالف انتو ان سب صورتوں میں یہ قسم کھانے والا ہے لئنہا ذہی الالفاظ مستعملتن فی الحلفی اس لئے کیونکہ یہ الفاظ جو ہیں قسم کے اندر استعمال ہوتے ہیں وَهَادِهِ السِّغَةُ لِلْحَالِ حَقِيقَةً اور یہ جو مزارع کا سیغہ ہے یہ حال کے لئے ہے حقیقتن حقیقت کے اعتبار سے وَتُسْتَعْمَلُ لِلْاستِقْبَالِ لِقَرِينَتِينَ اور یہ استقبال کے لئے استعمال ہوتا ہے قرینہ پائے جاتے وقت فَجُعِلَ حَالِفًا فِي الْحَالِ لہذا اس کو فی الحال ہی قسم کھانے والا قرار دیا جائے گا کہ یہ قسم کھا رہا ہے کیونکہ کوئی قرینہ موجود نہیں ہے جو مستقبل پر تلالت کرے بھئی وَشَهَادَتُ يَمِينٌ اور شہادت جو ہے یہ بھی قسم ہی ہے اگر کوئی اشہدو کہتا ہے یا اشہدو باللہ کہتا ہے تو یہ بھی قسم ہے تو کہتے ہیں وَشَهَادَتُ يَمِينٌ اور شہادت جو ہے یہ بھی یمین ہے قَالَ اللَّهُ تعالی اللہ تعالی قرآن میں فرماتے ہیں قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهُ قَالُوا یہ منافقین کہتے ہیں نَشْهَدُ ہم گواہی دیتے ہیں إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهُ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں تو دیکھو یہاں وہ منافقین نَشْهَدُ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں ثُمَّ قَالَ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اِتَّخَدُوا اَيْمَانَهُمْ جُنَّتًا کہ ان منافقین نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہے ان منافقین نے قسموں کو ڈھال بنایا ہے یعنی یہ دلز میں کافر ہیں لیکن آکر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور ان جھوٹی قسموں کے ذریعے اپنا بچاؤ کرتے ہیں دیکھو منافقین کا کیا قول نقل ہوا ہے قرآن میں قَالُوا کہ وہ کہتے ہیں نَشْهَدُوا اِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهُ اور پھر اس سُمَّ قَالَ پھر اس کے بعد آگے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اِتَّخَدُوا اَيْمَانَهُمْ جُنَّتًا کہ یہ اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں تو اس شہادت کو قسمیں قرار دیا اللہ نے پیچھے شہادت کا ذکر تھا اور آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں اِتَّخَدُوا اَيْمَانَهُمْ جُنَّتًا یہ اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں تو دیکھو شہادت کو یمین کہا جا رہا ہے قرآن میں آگے دیکھئے وَالْحَلْفُ بِاللَّهِ وَالْمَعْهُودُ الْمَشْرُوعُ اب صاحبِ ہدایہ وہ ذکر کرنے لگے ہیں کہ اگر اللہ کا نام ذکر نہ کیا جائے صرف اقسمو یا احلفو یا اشہدو کہا جائے پھر بھی قسم مناقض ہو جائے گی یونکہ اللہ ہی کی قسم جائز ہے اور قسم جائز نہیں ہے تو اسی پر محمول کر لیں گے اس کو تو کہتے ہیں وَالْحَلْفُ بِاللَّهِ وَالْمَعْهُودُ الْمَشْرُوعُ اور اللہ کے نام کی جو قسم ہے وہی معہود ہے اور مشروع ہے وہی متعین ہے اور مشروع ہے یعنی شریعت میں اس کی اجازت ہے وَبِغَيْرِهِ مَحْزُورٌ اور اللہ کے نام کے علاوہ تو قسم جو ہے محزور ہے یعنی ممنوع ہے محزور کا کیا معنی ممنوع بھئی حضاء کے ساتھ ہے بھئی محزور بھئی تو اللہ کے نام کے علاوہ تو قسم جو ہے وہ محزور ہے یعنی ممنوع ہے فَصُورِفَ إِلَيْهِ لہذا اس مطلق قسم کو بھی اسی کی طرف پھیل دیا جائے گا اس نے تو صرف اقسمو کہا ہے لیکن یوں سمجھیں گے اس نے اقسمو بِاللہ کہا ہے تو کہتے ہیں فَصُورِفَ إِلَيْهِ تو اس اقسمو احلفو اور اشہدو کے لفظ کو بھی اسی اللہ کے نام کی طرف پھیل دیا جائے گا وَلِهَادَ قِيلَ اور اسی وجہ سے کہا گیا ہے بس وہ کہا فرماتے ہیں لَا يَحْتَاجُ إِلَنْ نِيَّتِ کہ یہ قسم کھانے والا نیت کا محتاج نہیں یہ نیت کا محتاج نہیں بس اقسمو کہہ دے گا کہ میں قسم کھاتا ہوں تو قسم منقد ہو جائے گی باقاعدہ اللہ کے نام کی نیت کرنا اس پر ضروری نہیں ہے اور اسی طرح حال کی نیت کرنا بھی ضروری نہیں ہے کیونکہ مزارے کے اندر تو حال والا بھی مانا ہوتا ہے اور استقبال والا بھی تو حال کی نیت بھی ضروری نہیں اور اللہ کے نام کی نیت بھی ضروری نہیں لفظوں میں تو اس نے اللہ کا نام ذکر نہیں کیا لیکن دل میں بھی اس کی نیت ضروری نہیں بلکہ یہ متلق قسم کو بھی اسی پر محمول کر لیا جائے گا یہ معنی ہے اور اسی لئے کہا گیا ہے کہ ایک شخص محتاج نہیں ہے نیت کا اور کہا گیا ہے کہ نیت کا ہونا ضروری ہے بعض فقہ فرماتے ہیں نہیں اگر اللہ کے نام کو ساتھ ذکر نہیں کیا اور فیل مزارے کو ذکر کر رہا ہے تو نیت ضروری ہے حال کی نیت بھی کرے گا اور اللہ کے نام کی نیت بھی کرے گا حال کی نیت اس لئے ضروری ہے کیونکہ مزارے میں مستقبل کا معنی بھی ہو سکتا ہے اور اللہ کے نام کی نیت بھی ضروری ہے اس لئے کیونکہ قسم تو غیر اللہ کی بھی بعض لوگ کھا لیتے ہیں تو کہتے ہیں وَقِيلَ لَا بُدَّ مِنْهَا اور کہا گیا ہے کہ نیت کا ہونا ضروری ہے لِاخْتِمَالِ الْعِدَتِي لِاخْتِمَالِ الْعِدَتِي عِدَت یہ مصدر ہے وَعَدَ يَعِدُ وَعْدَوْا وَعِدَتًا وَعِدَتًا اصل میں کیا تھا؟ وَعَدُن تھا وَعَدُن تھا پھر شروع میں وَعِمَتْسُور تھا اس کو حضف کیا اور اس کے عوض آخر میں گولتا لے آئے تو عِدَتُن ہوا تو یہاں یہ عِدَتُن کا لفظ ہے اور یہ بمانے وَعَدَے کے ہے وَعَدَے کے تو کہتے ہیں لِاخْتِمَالِ الْعِدَتِي وَعَدَے کا احتمال ہونے کی وجہ سے کیونکہ فعلِ مزارے کے اندر حال والے معنی کا بھی احتمال ہے اور مستقبل والا بھی تو اگر مستقبل والا معنی کرے گا پھر تو یہ صرف وَعَدَہ بن جائے گا اُقْسِمُ میں قسم کھاؤں گا یہ تو وَعَدَہ کر رہا ہے بھئی تو یہاں وَعَدَے کا بھی احتمال ہے تو کہتے ہیں وَقِيلَة کہا گیا ہے لَابُدَّ مِنْحَا کے نیت کا ہونا ضروری ہے لِاخْتِمَالِ الْعِدَتِ وَعَدَے کے احتمال کی وجہ سے وَالْيَمِينِ بِغَيْرِ اللَّهِ اور اللہ کے علاوہ کی قسم کے احتمال کی وجہ سے تو لہذا اللہ کی نام کی نیت بھی ضروری ہے اور حال کی نیت بھی ضروری ہے یہ بعض فقہہ فرماتے ہیں وَلَوْ قَالَ بِالْفَارِسِيَتِ سَوْغَنْدْ مِنْ خُرَمْ بَخُدَائِ وَلَوْ قَالَ بِالْفَارِسِيَتِ اور اگر ایک شخص فارسی میں کہتا ہے سوگند مِنْ خُرَمْ بَخُدَائِ سوگند کہتے ہیں قسم کو مِنْ خُرَمْ مِنْ یاد رکھو یہ لفظ بعض اس کو مِن پڑھتے ہیں مِنْ خُرَمْ ایران والے اس کو مِنْ خُرَمْ پڑھتے ہیں اور افغانستان کے علاقوں میں جو فارسی رائج ہے وہ اس کو مِنْ خُرَمْ پڑھتے ہیں تو دونوں طرح آپ پڑھ سکتے ہیں تو فارسی میں کوئی شخص کہتا ہے سوگند مِنْ خُرَمْ بَخُدَائِ کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں سوگند مِنْ خُرَمْ میں قسم کھاتا ہوں بَخُدَائِ اللہ کی میں خدا کی قسم کھاتا ہوں تو کہتے ہیں وَلَوْ قَالَ بِالْفَارِسِيَتِ سوگند مِنْ خُرَمْ بَخُدَائِ کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں يَكُونُ يَمِينًا تو یہ قسم ہوگی لِأَنَّهُ لِلْحَالِ اس لئے کیونکہ یہ میں خورم کس لئے آتا ہے یہ میں کا لفظ کس لئے بڑھاتے ہیں ساتھ حال کے لئے کیونکہ یہ حال کے لئے ہے ولو قال سوگند خورم اور اگر اس نے میں کا لفظ ذکر نہیں کیا صرف سوگند خورم کہا تو پھر اس صورت میں یہ قسم نہیں ہوگی کیونکہ اس صورت میں کہتے ہیں یہ پھر مستقبل کے لئے ہو جائے گی سوگند خورم کا معنی ہے میں قسم کھاؤں گا یہ تو صرف وعدہ کر رہا ہے تو کہتے ہیں ولو قالا سوگند خورم اور اگر اس نے کہا میں قسم کھاؤں گا قیل لا یکونو یمینا تو کہا گیا ہے کہ یہ قسم نہیں ہوگی ولو قالا بالفارسیتی اور اگر کسی شخص نے فارسی میں کہا سوگند خورم بطلاق زنم تو یہاں پر بھی سوگند خورم بطلاق زنم سوگند خورم میں قسم کھاتا ہوں یا سوگند یہاں بھی میں کا لفظ لے آئیں سوگند میں خورم میں قسم کھاتا ہوں بطلاق زنم زن فارسی میں عورت کو کہتے ہیں زنم میری عورت یعنی میری بیوی سوگند خورم میں قسم کھاتا ہوں بطلاق زنم اپنی بیوی کی طلاق کی تو پھر اس صورت میں یہ قسم نہیں ہوگی کیونکہ اس طرح کی قسم لوگوں میں رائج نہیں ہے اسی طرح یاد رکھو لوگ قسمیں کھاتے ہیں کہ تمہارے سر کی قسم ہے یا میرے بچے کی قسم ہے یا میرے والدین کی قسم ہے تو اس طرح کی قسمیں کھاتے ہیں یاد رکھو یہ تو غیر اللہ کی قسم ہے اور یہ گناہ کی بات ہے بھئی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھائی جا سکتی تو اس سے قسم منعقد نہیں ہوگی اسی طرح یاد رکھو بعض لوگ جو ہیں دوسرے کو کہتے ہیں کہ تمہیں قسم ہے تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا یاد رکھو اس سے کوئی قسم نہیں ہوتی قسم تو تب ہوگی جب کوئی خود کھائے لہذا اگر آپ کو کوئی کہتا ہے آپ کو قسم ہے آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا تو کوئی قسم نہیں ہوئی آپ کے لئے وہ کام کرنا ضروری نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں اگر فارسی میں کسی نے کہا سوگند خرم بتلاق زنم لا یکون یمینہ تو یہ قسم نہیں ہوگی لعدم التعارفی کیونکہ یہ متعارف نہیں ہے قال رضی اللہ تعالی عنہ اس قالے سے مراد صاحبِ ہدایہ ہیں صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں وَكَذَا قَوْلُهُ لَعَمْرُ اللَّهِ وَأَيْمُ اللَّهِ اور اسی طرح جو ہے لَعَمْرُ اللَّهِ وَأَيْمُ اللَّهِ یہ بھی قسم ہے بھئی مطن کو مطن سے جوڑیں بھئی وَلَوْ قَالَ بِالْفَارِسِيَّتِ سوگند مِنْ خُرَمْ بَخُدَى يَكُونُ يَمِينًا تو یہ قسم ہوگی وَكَذَا قَوْلُهُ لَعَمْرُ اللَّهِ وَأَيْمُ اللَّهِ اور اسی طرح قسم کھانے والے کا یہ قول لَعَمْرُ اللَّهِ وَأَيْمُ اللَّهِ یہ بھی قسم ہے بھئی یہ بھی قسم ہے بھئی تو کہتے ہیں وَكَذَا قَوْلُهُ لَعَمْرُ اللَّهِ وَأَيْمُ اللَّهِ اور اسی طرح قسم کھانے والے کا یہ قول لَعَمْرُ اللَّهِ وَأَيْمُ اللَّهِ یہ بھی قسم ہے لِأَنَّ عُمْرُ اللَّهِ بَقَاءُ اللَّهِ اس لئے کیونکہ اللہ کی عمر جو ہے وہ اللہ کی بقا ہے اور اللہ کی بقا یہ اللہ کی صفات میں سے ہے باقی رہنا اللہ کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے تو یہ بقا اللہ کی صفت ہے تو اللہ کی عمر سے کیا مراد ہے اللہ کی بقا تو یہ اللہ کی صفت ہے یہ عبارت ذرا دیکھئے بھئی پیچھے متن میں آیا تھا وَكَدَا قَوْلُهُ لَعَمْرُ اللَّهِ یہاں پر دیکھو یہاں پر لَعَمْرُ اللَّهِ یہ مرفوع ہے بھئی یہ مرفوع ہے اَلَعَمْرُ اللَّهِ قَسَمِ میری قسم اللہ کی عمر ہے یعنی میں اللہ کی عمر کی قسم کھاتا ہوں تو یہ مرفوع ہے بھئی مبتدہ ہونے کی وجہ سے اور آگے آیا لِعَمْرُ اللَّهِ میری کتاب میں یہاں بھی عمر کے اوپر پیش ہے حالانکہ پیچھے اَنَّا ہے اور اَنَّا نصب دیتا ہے تو یہاں آپ نصب بھی پڑھ سکتے ہیں لِعَمْرُ اللَّهِ اور آپ چاہیں تو لِعَمْرُ اللَّهِ بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہ پھر اعرابِ حکائی ہو جائے گا یعنی جہاں سے اس لفظ کو نقل کیا ہے وہاں پر رفع تھا اس لئے آپ نے یہاں پر بھی رفع پڑھ دیا تو البتہ یہ محلن منصوب ہی ہے کیونکہ یہ اَنَّا کا اسم ہے بھئی تو کہتے ہیں لِعَمْرَ اللَّهِ بَقَاءُ اللَّهِ اس لئے کیونکہ اللہ کی عمر جو ہے وہ اللہ کی بقا ہے یعنی اس کی صفت ہے وَعَمُ اللَّهِ دوسرا لفظ تھا وَعَمُ اللَّهِ تو یہ بھی قسم ہے اب یہ اَنَّا لفظ کیا ہے تو علماءِ کوفہ فرماتے ہیں کہ یہ اَنَّا اصل میں اَنَّا ہے وئی اور اَنَّا جمع ہے یمین کی پھر اس میں سے نون کو خلاف القیاس حضف کر دیا گیا تو اَنَّا اللَّه رہ گیا تو یہ مین پر زمہ ہے اور یہ زمہ کوئی اعراب نہیں ہے یہ اسی مین کی اپنی اصلی حرکت ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو علماءِ کوفہ فرماتے ہیں کہ یہ اَنَّا جو ہے اَسَلْمِ اَعْمُن ہے یعنی یہ مین کی جمع ہے جبکہ علماءِ بسرہ فرماتے ہیں کہ یہ اَنَّا کا لفظ قسم کے لئے ہے جیسے قسم کے لئے وَو آتا ہے بَا آتی ہے تَا آتی ہے اسی طرح اَنَّا کا لفظ بھی قسم کے لئے آتا ہے عربی زبان میں لیکن یہاں پر تو ہے وَا اَعْمُ اللَّهِ وَو بھی ہے اور اَعْم بھی ہے تو وَو بھی قسم کے لئے آتا ہے اور اَعْم بھی قسم کے لئے آتا ہے تو یہ وَاللَّهِ کے معنی میں ہے اور یہ جو اَعْم ہے یہ زائد ہے یہ زائد ہے کیونکہ وَو بھی قسم کے لئے آتا ہے اور اَعْم بھی قسم کے لئے آتا ہے تو ایک لفظ ان میں سے زائد قرار دینا پڑے گا اور وَو تو پہلے ہے لہذا جو دوسرے نمبر پر ہے اسی کو زائد خرار دیا جائے گا تو کہتے ہیں وَأَيْمُ اللَّهِ مَعْنَاهُ اور ایمُ اللَّهِ اس کا معنی ہے اَيْمُونُ اللَّهِ وَهُوَ جَمْعُ يَمِينٍ اور یہ ایمُن جمع ہے یمین کی یہ کوفہ والوں کے نزدیک وَقِيلَ اور کہا گیا ہے معنی ہے واللہ کہ وَأَيْمُ اللَّهِ کا کیا معنی ہے واللہ یعنی یہ ایم کا لفظ یہ زائد ہے یہ بھی قسم ہی کے لیے آتا ہے تو کہتے ہیں وَقِيلَ اور کہا گیا ہے یعنی علماء بسرہ فرماتے ہیں معنی ہے واللہ کہ وَأَيْمُ اللَّهِ کا معنی ہے واللہ ہے وَأَيْمُ سِلَةٌ کَلْوَاوِ اور ایم جو ہے وہ زائد ہے کلواوی جیسے کہ وَاو ہے بھئی یہ سِلَةٌ اور کلواوی اس کو الگ الگ خبر بنائیں بھئی وَأَيْمُ سِلَةٌ اور ایم جو ہے زائد ہے وَأَيْمُ کَلْوَاوِ اور ایم جو ہے وَاو کی طرح ہے یعنی یہ بھی حرف قسم ہے بھئی تو کہتے ہیں وَأَيْمُ سِلَةٌ کَلْوَاوِ اور ایم جو ہے سِلَةٌ ہے سِلَةٌ کا کیا معنی ہے زائد زائد بھئی تو کہتے ہیں وَأَيْمُ سِلَةٌ اور ایم کا لفظ جو ہے سِلَة ہے یعنی زائد ہے کلواوی اور ایم کا لفظ وَاو کی طرح ہے وَالْحَلْفُ بِاللَّفْزَيْنِ مُتَعَارَفٌ اور ان دونوں لفظوں کے ساتھ قسم جو ہے متعارف ہے لوگوں میں رائج ہے وَعَمُ اللَّهُ کے ساتھ بھی قسم کھاتے ہیں اور لَعَمُرُ اللَّهُ کے ساتھ بھی قسم کھاتے ہیں بھئی تو وَالْحَلْفُ بِاللَّفْزَيْنِ مُتَعَارَفٌ تو قسم ان دونوں لفظوں کے ساتھ متعارف ہے وَكَذَا قَوْلُهُ وَعَهْدِ اللَّهِ وَمِيْسَاقِهِ اور اسی طرح قسم کھانے والے کا یہ قول وَعَهْدِ اللَّهِ میں اللہ کے عہد کی قسم کھاتا ہوں وَمِيْسَاقِهِ مِيْسَاق کا بھی وہی معنی یہ بھی عہد کو کہتے ہیں میں اللہ کے عہد کی قسم کھاتا ہوں تو یہ بھی قسم ہے بھئی تو کہتے ہیں وَكَذَا قَوْلُهُ وَعَهْدِ اللَّهِ وَمِيْسَاقِهِ اور اسی طرح قسم کھانے کا قول وعہد اللہ اور ومیساق اللہ ہے لئن العہد یمین اس لئے کیونکہ عہد بھی قسم ہے قال اللہ تعالی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَوْفُ بِعَهْدِ اللَّهِ کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو اللہ کے عہد کو پورا کرو تو معلوم ہوا عہد بھی یمین کے درجے میں ہے جیسے یمین کو پورا کرنا ضروری اسی طرح عہد کو پورا کرنا بھی ضروری ہے تو یہ عہد بھی یمین کے معنی میں ہے تو یہ معنی ہے لعن العہد یمین کیونکہ عہد جو ہے وہ قسم ہے قال اللہ تعالی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَوْفُ بِعَهْدِ اللَّهِ کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو یعنی اللہ کی قسم کو پورا کرو وَالْمِسَاقُ عِبَارَةٌ عَنِ الْعَهْدِ اور میساق جو ہے وہ بھی عہد سے عبارت ہے یعنی میساق بھی عہد کو کہتے ہیں وَكَذَا اِذَا قَالَ عَلَيَّ نَزْرٌ اور اسی طرح ہے اگر کسی قسم کھانے والے نے کہا عَلَيَّ نَزْرٌ نظر زال کے ساتھ اور یہ زال ساکن ہے عَلَيَّ نَزْرٌ کہ میرے اوپر منت ہے بھئی بعض اوقات کوئی آدمی منت مانتا ہے کہ اے اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں پانچ روزے رکھوں گا تو اس کو اردو میں منت کہتے ہیں اور عربی میں نظر کہتے ہیں اور وہ کام اگر ہو گیا تو اب اس کو وہ منت پوری کرنا پڑے گی وہ پانچ روزے رکھنے پڑیں گے اور یاد رکھو یہ بھی ہمیشہ یاد رکھو کہ بعض لوگ بڑے بڑی مشکل کام کی منت مان لیتے ہیں بھئی بھئی مشکل کام کی منت مانیں گے تو آپ خود پھر بعد میں مشکل میں پڑ جائیں گے لہذا منت آسان سی انسان منت مانے کہ اسے آسانی سے پورا کر سکے بھئی تو لہذا اگر کوئی شخص کہتا ہے اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں پانچ روزے رکھوں گا تو دیکھو یہاں پر اس نے منت کے ساتھ وہ شرط بھی ذکر کر دی کہ اگر یہ شرط ہو گئی یہ جو منظور ہے یعنی جس کی منت مانی ہے میرا یہ کام ہو گیا تو پھر میں پانچ روزے رکھوں گا اور اگر کوئی کام ذکر نہیں کرتا کوئی شخص ویسے بھی اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر سکتا ہے اس کو بھی نظر کہتے ہیں اور منت کہتے ہیں مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ میں اللہ کے لئے پانچ روزے رکھوں گا میں اللہ کے لئے پانچ روزے رکھوں گا تو یہ بھی منت ہو گئی اس نے خود اپنے اوپر لازم کر لی ہے اب اس کو پانچ روزے رکھنے پڑیں گے تو اس کو بھی منت کہتے ہیں حالانکہ اس کے اندر دیکھو اس نے کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کی شرط ذکر نہیں کی تو کہتے ہیں وَكَذَا اِذَا قَالَ عَلَيَّ نَذْرٌ اَوْ نَذْرُ اللَّهِ اور اسی طرح اگر قسم کھانے والے نے کہا عَلَيَّ نَذْرٌ کہ میرے اوپر منت ہے اَوْ نَذْرُ اللَّهِ یا میرے اوپر اللہ کی منت ہے تو اس صورت میں بھی یہ قسم ہو جائے گی لِقَوْ لِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَّلَامِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے کہ آپ نے فرمایا مَنَّذَرَ نَذَرَان کے جس شخص نے منت مانی وَلَمْ يُسَمِّ اور ذکر نہیں کیا یعنی کس چیز کی منت مانی ہے وہ ذکر ہی نہیں کیا صرف منت مان لی کہ میرے اوپر منت ہے یا میرے اوپر اللہ کی منت ہے فَعَلَيْهِ كَفَارَةُ يَمِينٍ تو اس پر قسم کا کفارہ واجب ہے جس شخص نے منت مان لی اور جس چیز کی منت مانی ہے اس کو ذکر نہیں کیا تو اس پر قسم کا کفارہ ہے وہ اس کو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا بات سمجھ میں آگئی تو حدیث میں آتا ہے مَنْ نَزَرَةُ نَزَرًا اور جس شخص نے کوئی منت مانی وَلَمْ يُسَمِّ اور ذکر نہیں کیا یعنی کس چیز کے منت مانی ہے اس کو ذکر نہیں کیا فَعَلَيْهِ كَفَارَةُ يَمِينٍ تو اس پر ایک قسم کا کفارہ واجب ہے وَإِن قَالَ إِن فَعَلْتُكَ ذَا فَهُوَ يَهُودِيٌّ اَوْ نَصْرَانِيٌ بھئی وہی بات جو میں نے پہلے ذکر کی تھی اب صاحبِ ہدایہ بھی ذکر فرما رہے ہیں اگر کوئی شخص کفر کی شرط لگاتا ہے تو پھر اس صورت میں یہ یمین ہے تو یہ یمین ہو گئی بھئی اور اس کو بھی توڑنے کی صورت میں کفارہ دینا پڑے گا بھئی وَإِن قَالَ اور اگر قسم کھانے والے نے کہا اِن فَعَلْتُكَ ذَا فَهُوَ يَهُودِيٌ کہ اگر میں ایسا کروں تو وہ یہودی ہے اس لئے کیونکہ جب اس نے شرط کو کفر پر علامت قرار دے دیا کہ اگر میں ایسا کروں تو میں یہودی ہوں گویا اس نے اس شرط کو کفر پر علامت بنا دیا فَقَدْ اَعْتَقَدَهُ وَاجِبَ الْإِمْتِنَاعِ تو تحقیق اس نے اعتقاد کر لیا کہ یہ جو چیز ہے یہ واجب الامتناع ہے اس سے رکنا اب مجھ پر واجب ہے اب اس چیز سے رکنا میرے اوپر واجب ہے بھئی تو یہ گویا ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر رہا ہے اور حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کرنا اس کو قرآن میں یمین قرار دیا گیا ہے یعنی تحریم الحلال حلال چیز کو حرام قرار دینا اس کو قرآن میں قسم قرار دیا گیا ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دے دیا تھا اور اس تحریم الحلال کو قرآن میں یمین کہا گیا معلوم ہوا تحریم الحلال یمین ہے تو یہاں پر بھی جب یہ شخص نے شرط کو علامت قرار دے دیا اپنے کفر کی تو اس نے یہ اعتقاد کر لیا کہ اب اس کام سے میرے لئے رکنا واجب ہے گویا اس کام کو اس نے اپنے اوپر حرام کر لیا تو یہ تحریم الحلال پایا گیا اور تحریم الحلال تو قسم ہے نص سے ثابت ہے قرآن سے ثابت ہے تو لہذا اس کو بھی قسم قرار دیا جائے گا اور اس کے خلاف یہ کرے گا تو کافر تو نہیں ہوگا لیکن اس پر قسم کا کفارہ آ جائے گا تو یہ قسم ہے یہ فیل کرنے سے یہ کافر تو نہیں ہوگا لیکن قسم کا کفارہ دینا پڑے گا تو بے شک کافر نہیں ہوتا لیکن اس نے نہایت ناپسندیدہ بات کہی ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی کہ اگر میں یہ کام نہ کروں تو میں کافر ہوں تو یہ اس نے بڑی ہی ناپسندیدہ بات کہی کہ کفر کی نسبت کر رہا ہے اپنی طرف بھئی تو کہتے ہیں لینہو لما جعل شرط علمن علا الكفری اس لیے کیونکہ جب اس کہنے والے نے اس شرط کو علامت بنا دیا اپنے کفر پر فقد اعتقدہو واجب الامتناعی تو تحقیق اس نے یہ اعتقاد کر لیا کہ یہ چیز جو ہے اس سے رکنا واجب ہے وَقَدْ أَمْكَنَ الْقَوْلُ بِوُجُوبِهِ لِغَيْرِهِ بِجَعْلِهِ يَمِينًا اور تحقیق اس کے وجوب لِغَيْرِهِ کا قول ممکن بھی ہے بِجَعْلِهِ يَمِينًا اس کو یمین قرار دیتے ہوئے بھئی آپ جانتے ہیں کہ واجب اور حرام دو قسم پر ہیں آپ اصول فقہ میں پڑھ چکے ہیں ایک ہے واجب لِعَيْنِهِ ایک ہے واجب لِغَيْرِهِ یعنی ایک چیز جو اپنی ذات کے اعتبار سے ہی واجب ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں واجب لِعَيْنِهِ اور ایک چیز جو کسی دوسری چیز کی وجہ سے واجب ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں واجب لِغَيْرِهِ کہ یہ غیر کی وجہ سے واجب ہے اسی طرح حرام بھی دو قسم پر ہے ایک حرام لِعَيْنِهِ ہے ایک حرام لِغَيْرِهِ ہے حرام لِعَيْنِهِ وہ چیز ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے ہی حرام ہے اور حرام لی غیری ہی وہ ہے جو اپنی ذات کے اعتباس ہے تو حرام نہیں لیکن کسی دوسری چیز کی وجہ سے حرام ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو یہاں پر بھی یہ ایک فیل سے اپنے آپ کو روک رہا ہے یہ فیل تو اس کے لیے کرنا جائز تھا لیکن اس نے خود اپنے اوپر اس کو حرام قرار دے دیا تو یہ چیز یہ فیل حرام لی عائنی ہی تو نہیں شریعت نے تو اس کو حرام قرار نہیں دیا لیکن اس کو حرام لی غیری ہی قرار دیا جا سکتا ہے یعنی اس کی اس قسم کی وجہ سے اس شرط کی وجہ سے اس کو حرام قرار دیا جا سکتا ہے کہ اس نے یہ شرط لگا دی ہے لہذا یہ فیل اس پر کیا ہو گیا حرام ہو گیا تو یہ حرام لی غیری ہی ہوا تو یہ یمین ہو گئی یہ یمین ہو گئی کیونکہ تحریم الحلال کو قرآن میں یمین کہا گیا ہے اور یہاں بھی یہ شخص اس فیل کو اپنے اوپر حرام کر رہا ہے اور یہ حرام کیوں ہے یہ چیز اپنی ذات کی وجہ سے حرام نہیں ہوئی بلکہ اس کے اس قول کی وجہ سے اس شرط کی وجہ سے حرام ہوئی ہے وَقَدْ أَمْكَنَ الْقَوْلُ یہ ترجمہ توجہ سے سمجھ لیجئے وَقَدْ أَمْكَنَ الْقَوْلُ بِوَجُوبِهِ لِغَيْرِهِ اور تحقیق ممکن ہے کہ یہ قول کیا جائے کہ یہ غیر کی وجہ سے واجب ہے بِجَعْ لِهِ يَمِينًا اس کو یمین قرار دیتے ہوئے اس کو یمین قرار دیتے ہوئے اس شرط کو واجب لیغیر ہی قرار دیا جا سکتا ہے كَمَا نَقُولُ فِي تَحْرِيمِ الْحَلَالِ جیسے کہ ہم حلال چیز کو حرام قرار دینے میں کہتے ہیں کہ تحرم الحلال وہ یمین ہے نص یعنی قرآن سے ثابت ہے حضور علیہ السلام نے اپنے اوپر شہد کو حرام کیا تھا اور قرآن میں اس کو یمین قرار دیا گیا ہے تو کہتے ہیں كَمَا نَقُولُ فِي تَحْرِيمِ الْحَلَالِ جیسے کہ ہم تحرم الحلال میں کہتے ہیں وَلَوْ قَالَ دَلِكَ لِشَيْءٍ قَدْ فَعَلَهُ فَهُوَ الْغَمُوسِ یہ تو وہ صورت تھی کہ اس آدمی نے اپنی طرف کفر کی نسبت کی ہے مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر کہ اگر میں یہ کام کروں تو میں یہودی ہوں یعیسائی ہوں اور اگر یہی قسم کسی ماضی کے گزرے ہوئے کام پر کھائی ایک آدمی نے کسی کی کوئی چیز توڑ دی ہے اور بعد میں کہتا ہے اگر یہ چیز میں نے توڑی ہے تو میں کافر ہوں یا میں عیسائی ہوں تو دیکھو اب یہ گزری ہوئی بات پر یہ کفر کو ذکر کر رہا ہے تو اس صورت میں پھر یاد رکھو یہ ہے تو یمین لیکن ماضی کی گزری ہوئی بات پر ماضی کی گزری ہوئی بات پر جھوٹی یمین ہے تو یہ یمین غموس ہے بھئی یہ یمین غموس تو کہتے ہیں ولو قال دالک لشی انقد فعلہو اور اگر اس قسم کھانے والے نے یہ کہا ایسی چیز کے بارے میں جو وہ کر چکا ہے یعنی زمانہ ماضی میں فہوالغموس تو یہ یمین غموس ہے وَلَا يَكْفُرُ عَتِبَارًا بِالْمُسْتَقْبِلِ تو کیا یہ جب اس نے ماضی کے گزری ہوئی بات پر جھوٹی قسم اٹھا لی کہ اگر یہ چیز میں نے توڑی ہے تو میں کافر ہوں تو کیا اس صورت میں یہ کافر ہو جائے گا یا کافر نہیں ہوگا تو بعض فقہہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں یہ کافر نہیں ہوگا مستقبل پر قیاس کرتے ہوئے کیا معنی مستقبل پر قیاس کرتے ہوئے یعنی وہ جو دوسری قسم تو میں کافر ہوں تو جیسے وہاں پر اس کو کافر قرار نہیں دیا جاتا تو یہاں ماضی کے فعل پر بھی اگر یہ جھوٹی قسم اسی طرح کھا لیتا ہے تو یہاں بھی اس کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا بات سمجھ میں آگئے جبکہ بعض فقہہ فرماتے ہیں نہیں یہ فی الحال ہی کافر ہو جائے گا اس لیے کیونکہ یہ ایک چیز جو ہو چکی ہے اس پر کفر کو معلق کر رہا ہے اور جو چیز ہو چکی ہے اس پر تعلیق ایسے ہی ہے جیسے تنجیز ہے میں نے بتلایا تھا ایک ہے تعلیق ایک ہے تنجیز تعلیق کا معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ معلق کرنا اور تنجیز کا معنی ہے کسی چیز کو پورا کر دینا یعنی واقع کر دینا مثلا دیکھو ایک شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے تلاق ہے تو دیکھو یہاں وہ تلاق کو معلق کر رہا ہے مستقبل کے ایک فعل پر تو یہ ہے تعلیق یہ تلاق معلق ہو گئی وہ عورت اس گھر میں جائے گی تو تلاق ہو جائے گی اور ایک ہے ماضی کی بات پر تعلیق کرنا مثلا زید کل آیا تھا اور آج ایک آدمی کہتا ہے اگر زید آ چکا ہے تو تمہیں تلاق ہے تو اب یہ تو ایک ایسی چیز پر تلاق کو معلق کر رہا ہے جو ہو چکی ہے اور گزری ہوئی چیز پر تعلیق جو ہے وہ بھی دراصل تنجیز ہی ہوتی ہے وہ یا وہ فی الحال ہی اس تلاق کو واقع کر رہا ہے تو فی الحال ہی تلاق واقع ہو جائے گی تو یہاں پر بھی جب اس شخص نے ماضی کی ایک بات پر جھوٹی قسم کھائی کہ اگر میں نے وہ چیز توڑی ہو تو میں کافر ہوں تو اس صورت میں وہ ایک گزری ہوئی چیز پر تعلیق کر رہا ہے اور گزری ہوئی چیز پر تعلیق بھی تنجیز ہوتی ہے لہذا یہ کافر ہو گیا یہ بعض فقہہ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں وَلَا يَكْفُرُ اَعْتِبَارًا بِالْمُسْتَقْبِلِ اور یہ شخص کافر نہیں ہوگا کافرہ یکفرہ کافر ہونا اور ایک ہے کفرہ یکفرہ تکفیراً اس کا معنی ہے کافر قرار دینا تو بعض نسخوں میں ہے وَلَا يُكَفْرُ اس کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کو مجرد سے پڑھا جائے وَلَا يَكْفُرُ اور یہ کافر نہیں ہوگا اَعْتِبَارًا بِالْمُسْتَقْبِلِ مستقبل پر اعتبار کرتے ہوئے مستقبل پر قیاس کرتے ہوئے کیا معنی مستقبل پر قیاس کرتے ہوئے یعنی وہ جو دوسری قسم اس نے کھائی تھی مستقبل کے فعل پر کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو میں کافر ہوں تو جیسے وہاں پر اس کو کافر قرار نہیں دیا جاتا تو یہاں ماضی کے فعل پر بھی اگر یہ جھوٹی قسم اسی طرح کھا لیتا ہے تو یہاں بھی اس کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَلَا يَكْفُرُ اعتبارًا بِالْمُسْتَقْبِلِ اور یہ شخص کافر نہیں ہوگا مستقبل پر قیاس کرتے ہوئے وَقِيلَ يَكْفُرُ اور کہا گیا ہے یہ کافر ہو جائے گا لِأَنَّهُ تَنجیزٌ مَعْنًا اس لیے کیونکہ یہ تعلیق بھی تنجیز ہے معنی کے اعتبار سے کہ وہ ایک موجود چیز پر تعلیق کر رہا ہے تو یہ تنجیز ہی ہے کَمَا اِذَا قَالَ جیسے کہ وہ کہے ہوا یہودیون کہ وہ یہودی ہے کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے کہ یہ ماضی کی گزری ہوئی بات پر جب یہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے تو یہ تنجیز ہے یہ اسی طرح ہے جیسے ایک آدمی کہے کہ وہ یہودی ہے ایک مسلمان کیا کہتا ہے میں یہودی ہوں یاد رکھو یہ کہتے ہی وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا کیونکہ وہ خود کیا کہہ رہا ہے میں یہودی ہوں یعنی اسلام سے خارج ہوں تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے تو کہتے ہیں کَمَا اِذَا قَالَ جیسے کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے ہوا یہودیون کہ وہ یہودی ہے تو اس صورت میں جیسے کافر ہوتا ہے اسی طرح ماضی پر جھوٹی قسم کھانے سے بھی وہ کافر ہوگا جب اس نے کفر کی نسبت کی ہے صحیح صاحبِ ہدایہ نے دونوں قول ذکر کر دیئے اور اب بتلا رہے ہیں وَالصَّحِحُ والصحیح قول یہ ہے کہ انہو لَا يَكْفُرُ فِيهِمَا کہ وہ کافر نہیں ہوگا ان دونوں میں یعنی چاہے مستقبل کے قسم کھائی تھی چاہے ماضی کے فعل پر اس نے قسم کھائی تھی انہو لَا يَكْفُرُ فِيهِمَا کہ وہ کافر نہیں ہوگا ان دونوں میں اِن کَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَمِينٌ اگر یہ جانتا ہے کہ یہ قسم ہے اگر اس کو معلوم ہے کہ میرے یہ الفاظ قسم ہیں ان سے میں حقیقتاً کافر نہیں ہوں گا یہ صرف قسم ہے تو پھر اس صورت میں یہ کافر نہیں ہوگا بھئی تو کہتے ہیں وَالصَّحِحُ اور صحیح قول یہ ہے کہ انہو لَا يَكْفُرُ فِيهِمَا کہ یہ کافر نہیں ہوگا ان دونوں صورتوں میں یعنی چاہے ماضی کی بات ہے یا مستقبل کی اِن کَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَمِينٌ اگر یہ جانتا ہے کہ یہ قسم ہے اگر اس کے پاس یہ بات ہے یعنی اس کا یہ عقیدہ ہے کہ انہو يَكْفُرُ کہ یہ کافر ہو جائے گا بالحلفی اس قسم کی وجہ سے ماضی میں ایک بات ہو چکی ہے اور یہ کہتا ہے اگر یہ چیز میں نے توڑی ہے تو میں کافر ہوں اور توڑی بھی اسی نے تھی اگر اس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ کہنے سے میں کافر ہو جاؤں گا تو پھر کافر ہو جائے گا اگر اس کا یہ عقیدہ ہے یہ کہنے سے میں کافر ہو جاؤں گا تو پھر کافر ہو جائے گا بھئی کیوں پھر کیوں کافر ہو گا کہتے ہیں جب اس کو یہ عقیدہ ہے کہ میں یہ کہنے سے کافر ہو جاؤں گا پھر بھی وہ جرت کر کے یہ بات کر رہا ہے تو کفر پر پیش قدمی خود کر رہا ہے لہذا واقعی یہ کافر ہو جائے گا تو کہتے ہیں فَإِن کَانَ عِندَهُ اگر اس کے پاس ہو یہ بات یعنی یہ اس کا عقیدہ ہو کہ وہ کافر ہو جائے گا قسم کھانے سے تو پھر وہ دونوں صورتوں میں کافر ہو جائے گا لئنہ رضی بالکفری اس لئے کیونکہ وہ کفر پر راضی ہو گیا کیونکہ اس نے پیش قدمی کر لی اس کام پر جب اس کام پر خود اس نے پیش قدمی کر لی تو یہ کافر ہو گیا بات سمجھ میں آگئی تو کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے تو یہ خود کفر پر راضی ہے تو یہ کافر ہو جائے گا آگے دیکھئے وَلَوْ قَالَ اور اگر قسم کھانے والے نے کہا اِن فَعَلْتُ كَزَافَ عَلَيَّ غَزَبُ اللَّهِ اَوْسَخَتُ اللَّهِ فَلَيْسَ بِحَالِفٍ صورت یہ ایک آدمی نے کہا کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو میرے اوپر اللہ کا غزب ہو یا میں نے یہ کام کیا تو میرے اوپر اللہ کی ناراضگی ہو تو اس صورت میں یہ قسم نہیں ہے تو اس صورت میں یہ قسم نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَوْ قَالَ اگر اس نے کہا اِن فَعَلْتُ كَزَافَ عَلَيَّ غَزَبُ اللَّهِ اَوْسَخَتُ اللَّهِ اگر میں نے ایسا کیا تو مجھ پر اللہ کا غزب ہو یا اللہ کی ناراضگی ہو فَلَيْسَ بِحَالِفِن تو یہ قسم کھانے والا نہیں یعنی یہ قسم شمار نہیں ہوگی لِأَنَّهُ دَعَى عَلَى نَفْسِهِ اس لئے کیونکہ یہ اس نے اپنے لئے بدعا کی ہے دعا کا صلاح عَلَى آیا ہے تو یہ بدعا کے معنی میں ہے لِأَنَّهُ دَعَى عَلَى نَفْسِهِ اس لئے کیونکہ اس نے اپنے اوپر بدعا کی ہے وَلَا يَتَعَلَّقُ ذَالِكَ بِشَّرْتِ اور اس کا تعلق شرط سے نہیں ہو سکتا بھئی دیکھئے یہ جو قسم کھائی جاتی ہے یہ کسی کام سے انسان اپنے آپ کو روکنا چاہتا ہے یا کسی کام پر اپنے آپ کو اُبھارنا چاہتا ہے تو لہذا جب قسم ایسی چیز کی ہوگی جس کے بارے میں اس کو یقین ہے کہ میں جب یہ کام کروں گا تو ایسا ہو جائے گا تو پھر تو یہ قسم اس کو روکنے والی بنے گی اور یہاں پر وہ اللہ کے غضب اور ناراضگی کو ذکر کر رہا ہے اور اس کام کے کرنے کے بعد بھی اللہ کا غضب اور ناراضگی وہ تو ہمیں علم نہیں ہو سکتا وہ تو یقینی نہیں ہے تو لہذا جب اللہ کا غضب یقینی نہیں تو یہ قسم اس کو اس کام سے روکنے والی بھی نہیں لہذا یہ قسم ہی شمار نہیں ہوگی کیونکہ قسم کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز سے انسان کو وہ روکے بھئی اور یہاں پر یہ روکنے والی نہیں کیونکہ اللہ کا غضب اور ناراضگی اس میں یقینی نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں لئنہ دعا علا نفسیہ اس لئے کیونکہ اس نے اپنے اوپر بدعا کی ہے وَلَا يَتَعَلَّقُ ذَالِكَ بِالشَّرْتِ اور اس کا تعلق شرط کے ساتھ نہیں ہو سکتا یعنی اللہ کے غضب اور ناراضگی کا تعلق شرط کے ساتھ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا ہونا یقینی نہیں ہے اس کا پتہ ہی نہیں چل سکتا تو کہتے ہیں وَلَا يَتَعَلَّقُ ذَالِكَ بِالشَّرْتِ اور اس کا تعلق شرط سے نہیں ہو سکتا اس لیے کیونکہ یہ غیر متعارف ہے اور قسم کا مدار تو عرف پر ہوتا ہے اور یہ قسم لوگوں میں متعارف نہیں بھی اسی طرح اگر ایک آدمی کہتا ہے اگر میں نے یہ کام کیا تو میں زناکار ہوں یا اگر میں نے یہ کام کیا تو میں چور ہوں یا اگر میں نے یہ کام کیا تو میں شرابی ہوں یا میں نے یہ کام کیا تو میں سودخور ہوں سود کھانے والا ہوں تو یاد رکھو اس صورت میں بھی یہ قسم نہیں ہے بھئی اس صورت میں بھی یہ قسم نہیں کفر کی بات جب کی جاتی تھی وہ قسم تھی کیونکہ وہ گویا اس چیز کو اپنے پر حرام کر رہا ہے اور کسی حلال چیز کو اپنے پر حرام کرنا وہ وہ یمین ہے اس کو قرآن میں یمین کہا گیا ہے جبکہ یہاں پر یہ جو چیزیں اس نے ذکر کی ہیں یہ صرف گناہ ذکر کی ہیں یہ کفر نہیں ہے اور نیز یہ وہ کام کر بھی لے گا تو یہ کوئی زناکار نہیں بن جائے گا یہ کوئی شرابی نہیں بن جائے گا یہ کوئی صدخور نہیں بن جائے گا یا یہ کوئی چور نہیں بن جائے گا تو قسم تو کھائی جاتی ہے کہ وہ قسم اس کو روکتی ہے کہ اگر وہ کام کرے گا تو ایسا ہو جائے گا اور یہ اس کام کو کر بھی لے پھر بھی شرابی بھی نہیں صدخور بھی نہیں زناکار بھی نہیں بنتا تو لہذا یہ قسم اس کو روکنے والی نہیں لہذا یہ قسم بھی نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہ معنی ہے وَكَذَا اِذَا قَالَ اور اسی طرح ہے یعنی قسم نہیں ہوگی اِذَا قَالَ جب قسم کھانے والا کہے اگر میں ایسا کروں تو میں زناکار ہوں او سارقن یا میں چور ہوں او شارب خمرن یا میں شراب خور ہوں او آکل ریبن یا میں سودخور ہوں اگر میں ایسا کروں تو میں سودخور ہوں تو یہ بھی قسم نہیں ہے لِأَنَّ حُرْمَتَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ تَحْتَ مِلُ النَّسْخَ وَتَّبْدِيلَ اس لیے کیونکہ ان چیزوں کا حرام ہونا تَحْتَ مِلُ النَّسْخَ وَتَّبْدِيلَ یہ احتمال رکھتا ہے نسخ ہونے کا بھی اور تبدیل کا بھی یہ نسخ اور تبدیل کا احتمال رکھتا ہے اب اس کلام کا کیا معنی ہے صاحبِ ہدایہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ نسخ اور تبدیل کا احتمال رکھتی ہیں تو بعض شارحین فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو نسخ کا لفظ آیا اس کا تعلق آخری دو چیزوں سے ہے یعنی شراب پینہ اور سود کھانا اور یہ جو تبدیل کا لفظ آیا اس کا تعلق پہلی دو چیزوں سے ہے یعنی زناکار ہونا اور چور ہونا تو تبدیل کا تعلق زناکار اور چور ہونے سے اور نسخ کا تعلق شراب پینے اور سود کھانے سے کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں پہلے نسخ کو دیکھ لیں کہ یہ جو شراب کا پینہ اور سود کا کھانا یہ نسخ کا احتمال رکھتی ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے یعنی مملکت اسلامیہ کے اندر تو سود حرام ہے اور عام حالات میں تو شراب حرام ہے لیکن بعض اوقات یہ چیزیں حلال بھی ہو جاتی ہیں مثلا دار الحرب کے اندر کفار کے وطن میں کفار کے وطن میں ان سے سود لینا جائز ہے کفار کا مال آپ دھوکہ دیے بغیر جس طرح بھی لینا چاہیں لے سکتے ہیں بھئی کیونکہ دار الحرب والے ہیں ان سے ہم حالت جنگ میں ہیں بھئی تو وہاں مسلمان کے لیے ان سے سود لینا جائز ہے اسی طرح شراب جو ہے شراب حرام ہے لیکن حالت استراری کے اندر شراب جائز ہو جاتی ہے ایک شخص موت کے موہ میں پہنچ چکا ہے مرنے والا ہے اور کوئی چیز کھانے پینے کے لیے نہیں ہے ہاں کچھ شراب موجود ہے تو اس میں سے اتنی مقدار پی لینا ایک دو گون کہ جس سے اس کی زندگی بچ جائے اب یہ شراب اس کے لیے جائز ہو چکی ہے تو معلوم ہوا بعض صورتوں میں سود لینا جائز ہو جاتا ہے بعض صورتوں میں شراب بھی جائز ہو جاتی ہے تو ان دونوں کے حرمت جو ہے ان دونوں کا حرام ہونا وہ منسوخ ہونے کا احتمال رکھتا ہے بات سمجھ میں آگئی اور تبدیل کا تعلق جو ہے وہ زنا اور چوری سے ہے اور تبدیل سے مراد جو ہے اس محل کا بدلنا ہے وہ جو زنا کا محل ہے یا وہ جو چوری کا محل ہے اس محل کا ہی بدل جانا اور جائز ہو جانا اس محل کا ہی جائز ہو جانا مثلا ایک عورت جو ہے وہ اجنبیہ ہے تو اس کے ساتھ صحبت حرام ہے یا زنا ہے لیکن یہی محل اس کے لیے خلال بھی ہو سکتا ہے یہ آدمی اس عورت سے نکاح کر لے تو اب یہی محل کیا ہوا خلال ہو گیا تبدیل ہو گیا حرمت سے حلت کی طرف اسی طرح ایک چیز جو ہے جب انسان چوری کرتا ہے وہ اس پر حرام ہے لیکن یہی چیز جو ہے اس کے لیے خلال بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو خرید لے تو دیکھو وہی محل جو ہے وہ تبدیل ہو گیا حرمت سے حلت کی طرف بات سمجھ میں آگئے تو نسخ کا تعلق کس سے ہے شراب پینے اور سود کھانے سے کیونکہ بعض اوقات یہ خلال ہو جاتے ہیں اور تبدیل کا تعلق زنا اور چوری سے ہے اور مراد وہ محل کا بدلنا ہے کہ یہ زنا اور چوری کا محل کبھی ان کی حرمت تبدیل ہو جاتی ہے حلت کے ساتھ بھئی یہ بعض شارحین فرماتے ہیں صاحبِ ہدایہ کے قول کا یہ معنی ہے جنانچہ صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں لِأَنَّ حُرْمَتَ حَدِهِ الْأَشْيَائِ تَحْتَ مِلُ النَّسْخَ وَتْتَبْدِيلَ اس لیے کیونکہ ان چیزوں کا حرام ہونا وہ نسخ اور تبدیل کا احتمال رکھتا ہے فَلَمْ يَكُنْ فِي مَعْنَ حُرْمَتِ الْإِسْمِ تو یہ اللہ کے نام کی حرمت کے معنی میں نہیں ہیں اللہ کے نام کی جو حرمت ہے اللہ کے نام کا جو احترام ہے وہ ہر حال میں باقی رہتا ہے کسی بھی حال میں اس کی حرمت تبدیل نہیں ہوتی کسی بھی صورت میں وہ حرمت منسوخ نہیں ہوتی تو لہذا یہ چیزیں ان کے حرمت اللہ کے نام کے حرمت کی طرح نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں فَلَمْ يَكُنْ فِي مَعْنَ حُرْمَتِ الْإِسْمِ تو یہ چیزیں جو ہیں اللہ کے نام کی حرمت کے معنی میں نہیں ہیں تو اس لیے یہ یمین نہیں ہوں گی وَلِئَنَّهُ لَيْسَ بِمُتَعَارَفِينَ اور نیس اس لیے کیونکہ یہ قسمیں متعارف نہیں ہیں کہ اگر میں یہ کام کروں تو میں زناکار ہوں یا میں شرابی ہوں اس قسم کی قسمیں لوگوں میں متعارف نہیں ہیں لہذا یہ یمین شمار نہیں ہوگی تو یہ تو بعض شارحین کی میں نے تقریر کی جبکہ بعض شارحین فرماتے ہیں کہ نسخ اور تبدیل کا معنی یہ ہے کہ کبھی کبھار ان چیزوں کی حرمت کا حکم بدل جاتا ہے کبھی ان چیزوں کی حرمت کا حکم بدل جاتا ہے مثلا اگر کسی سے زبردستی زنا کروایا جائے ایک شخص نے تلوار نکالی کہ میں تمہیں قتل کرتا ہوں اللہ یہ کہ تمہیں اس عورت سے زنا کرنا پڑے گا تو پھر اس صورت کے اندر یہ اکرہ کی حالت میں اس زنا کے حرمت ساقت ہو جاتی ہے اسی طرح اگر قہد کا زمانہ ہو اور موت کا خوف ہے تو اس وقت زندگی بچانے کے بقدر چیز کی چوری جائز ہو جاتی ہے اسی طرح استراری حالت میں شراب حلال ہو جاتی ہے اور اسی طرح دارالحرب میں حربی کے ساتھ سود حلال ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو بات شارحین نے نسخ اور تبدیل میں کوئی فرق نہیں کیا کہ نسخ اور تبدیل کا ایک ہی معنی ہے یعنی ان کا حکم بدل جاتا ہے ان کے حرمت منسوخ ہو جاتی ہے یا ان کے حرمت بدل جاتی ہے حلت کے ساتھ جیسے اکرہ کے صورت میں زنا کے حرمت ساقت ہو جاتی ہے اسی طرح قہد کے زمانے میں ضرورت کے بقدر زندگی بچانے کے لیے جتنی چیز کی ضرورت ہے تو وہ چوری اس کی حرمت ساقت ہو جائے گی بھئی اور اسی طرح مجبوری کی حالت میں شراب کی حرمت ساقت ہو جاتی ہے اور اسی طرح دارالحرب میں سود کی حرمت ساقت ہو جاتی ہے تو یہ مراد ہے صاحبِ ہدایہ کی بات شارحین یہ فرماتے ہیں بھئی تو یہ چیزیں جو ہیں نسخ اور تبدیل کا احتمال رکھتی ہیں فَلَمْ يَكُنْ فِي مَعْنَا حُرْمَةِ لِسْمِ تو لہٰذا یہ اللہ کی نام کے حرمت کے معنی میں نہیں ہیں کیونکہ وہاں نسخ اور تبدیل کا کوئی احتمال نہیں ہر حال میں اللہ کے نام کی حرمت اسی طرح ہے بھئی وَلِئَنَّهُ لَيْسَ بِمُتَعَارَفِينَ اور نیز اس لیے کیونکہ یہ قسم لوگوں میں متعارف بھی نہیں ہے یہ لوگوں میں رائج بھی نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے حل ہو گیا چلیے بس بَيْحَادَهُ الْمَرَامُ اللہ تعالیم بِحقیقتِ الْقَلَامُ